الحمدللہ وکفاء والصلاة والسلام على عباده الذین استفاء خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ایكم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترا في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب اليك البصر خاسئاً وهو حسیر ولقد زینا السماء الدنيا بمسابیح وجعلناها رجوماً للشیاطین واعقدنا لهم عذاب السعیر وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم و بئس المصیر اذا القوا فيها سمعوا لها شہیقاً وهی تفور تکاد تمیز من الغیز كلما القی فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نزیر قالوا بلى قد جاءنا نزیر فکزبنا وقلنا ما نزل الله من شیئ إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع و نعقل ما كنا في أصحاب السعیر فاعترفوا بزنبهم فسحقاً لأصحاب السعیر إن الذین يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبير وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَبِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ عَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُوَ الْلَّطِیفُ الْخَبِيرُ صدق اللہ العزیر رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہلنا وارزقنا تلاوته آنا الليل وآنا النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمين آمین ہمارا یہ مسلسل درس شکل میں اور گروپوں کی صورت میں اس کے بارے میں قرآن مجید کی کل ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور ان کی ایک تقسیم تو بہت قدیم ہے دور صحابہ سے رضی اللہ تعالی عنہم ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور وہ ہیں منزلیں تلاوت کے لیے ہیں کہ ایک منزل روزانہ انسان تلاوت کر لے تو ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم ہو جائے اس میں یہ نہیں ہے کہ صفے گن کر مرابر مرابر ساتھ حصوں میں تقسیم کیے گئے ہوں بلکہ مکمل صورتیں ہیں لیکن یہ کہ ایک بہت ہی ایک ترتیب اس میں قائم ہوئی ہے کہ صورہ فاتحہ کو اگر الگ کر لیا جائے کہ وہ پورے قرآن مجید کے لیے ایک نہائے جامع مقدمے کی حصیت رکھتی ہے تو اس کے بعد سے تقسیم یہ ہے کہ پہلی منزل میں تین صورتیں ہیں دوسری میں پانچ ہے تیسری میں ساتھ ہے چوتھی میں نو ہے پھر گیارہ ہیں پھر تیرہ ہیں یوں سمجھ یہ کہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے سیڑھی جو ہے بڑے ہی ایک حساب سے بڑھ رہی ہے البتہ حضب مفصل جو کہلاتا ہے آخری اس میں پیسٹھ صورتیں ہیں وہ بھی پندرہ کا ملٹیپل بنتا ہے تیرہ کا تیرہ ذرہ پانچ پیسٹھ اس کے اندر بھی ایک خسن ہے عددی اعتبار سے ان میں مکی مدنی کی کوئی تقسیم نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اصل پیش نظر یہ ہے کہ تقریباً مساوی سات حصے ہو جائیں بلکل مساوی نہیں ہے اس میں سے جو پہلا گروپ ہے پہلی منزل سوا پانچ پارے کی ہے بعض جو ہیں وہ چار پارے سوا چار پارے کے لگ بگ ہیں آخری منزل جو ہے وہ سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ چھبیسوے پارے میں سورہ قاف ہے ستائیس اٹھائیس 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 تیس تقریباً سوا چار پارے اس کے بنیں گے تو بلکل برابر نہیں ہے البتہ تقریباً مساوی سات حصے یہ سات منزلیں جو ہیں اور ان کو سات احضاب بھی کہتے ہیں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ قدیم ہے ان کا ذکر آپ کو دور صحابہ سے بل جائے البتہ باز یہ قریب میں نظم قرآن کے زمن میں جو خاص ایک غور و فکر مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ سے جس کا آغاز ہوا اور اس میں یقیناً کچھ پیش قدمی ہوئی ہے اور آگے بڑھے ہیں مولانا امین احسن اصلاحی تو اگرچہ مولانا اصلاحی کی بہت سی تفسیری آراز سے بھی ہمیں اختلاف ہے خاص طور پر حد رجم کے بارے میں جو رائے انہوں نے ظاہر کی ہے اس کے بنا پر تو شدید صدمہ بھی ہے اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم اس معاملے میں منکرین حدیث اور منکرین سنت کی صرف میں جا کر کھڑے ہو گئے ہیں تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی کوئی خدمت نہیں ہے اور تفسیر قرآن کے زمن میں اور بالخصوص تدبر قرآن کے زمن میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے تو مولانا فراہی نے جو نظم قرآن کا تصور پیش کیا اس سے ایک قدم آگے بڑھے ہیں مولانا اصلاحی اور میرے علم میں نہیں ہے کہ ان سے پہلے کسی نے اس حقیقت کے نشان نہیں کی ہو واللہ عالم کہ جس طرح قرآن مجید کی یہ سات منزلیں تلاوت کی ہیں ایسے ہی سات گروپ ہیں اور یہ معنوی تقسیم ہے کہ ان میں سے ہر گروپ کا آغاز ہوتا ہے ایک یا ایک سے زائد مکی صورتوں سے اور اختتام ہوتا ہے ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتوں پر تو مکیات مدنیات ایک گروپ پھر مکیات پھر مدنیات دوسرا گروپ پھر مکی پھر مدنی تیسرا گروپ اور ان میں ظاہر بات ہے کہ ایک معنوی رب قائم ہوتا ہے کہ ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے ایک اس کا عمود ہے اسی مرکزی مضمون کا جیسے آپ کہتے ہیں تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں ایک رخ مکی صورتوں میں آئے گا اسی گروپ کے اور دوسرا رخ جو ہے اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں آئے گا اور وہ مضمون گویا کہ اس عمود کی حد تک اس گروپ میں مکمل ہو جائے گا اب میں زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں صرف یہ بات نوٹ کر لیجے کہ پہلا اور آخری گروپ جو ہے اس کے بابین ایک عجیب اکسی نسبت ہے ریسی پروکل ریشو ہے کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک صورہ فاتحہ بہت چھوٹی ہے خجم کے اعتبار سے اگرچہ معنوی اعتبار سے وہ پورے قرآن مجید کے بھی مساوی اسے قرار دیا جا سکتا ہے اساس القرآن ام القرآن اور حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے اس کے مطابق تو حضور نے خود اس کو قرار دیا ہے والقرآن العظیم جو صورہ حجر میں آیت آئی ہے ولقد آتیناکہ سبع من المثانی والقرآن العظیم تو حضور نے فرمایا یہی سبع مثانی ہے یہی قرآن عظیم ہے تو اپنی جگہ وہ معنویت کے اعتبار سے اس کی جو عظمت ہے وہ مسلم ہے لیکن یہ کہ حجم کے اعتبار سے بہت ہی مختصر جبکہ چار طویل ترین مدنی صورتیں صورہ بقرآن صورہ آل عمران صورہ نساء صورہ مائدہ سوا چھے پارے کے لگ بگ جو ہے یہ مدنیات ہے اب بالکل یہ نسبت جو ہے اس آخری گروپ میں آ کر کہ اب یہ اکسی ہو گئی ہے ریسی پروکل ہے نسبت الٹی ہو گئی ہے کہ اس گروپ کے اندر پڑھ تالیس صورتیں شامل ہیں یہ نوٹ کر لیجئے کہ تلاوت کا جو آخری بنزل والا معاملہ ہے آخری بنزل وہ صورہ قاف سے شروع ہو جاتی ہے اس میں گروپ دو ہیں صورہ قاف سے لے کر صورہ واقعہ تک مکی صورتیں صورہ حدیث سے صورہ تحریم تک دس صورتیں مدنی یہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ ایک گروپ مکمل ہو گیا یہ چھٹا گروپ ہے اور ساتھوہ گروپ یہاں سے شروع ہو رہا ہے صورہ ملک سے اور صورت الناس پر ختم ہوگا یہ جو ارتالیس صورتیں ہیں ان میں اکثر و بیشتر بلکہ تقریباً کل کی کل مکی صورتیں ہیں یہاں آپ دیکھیں گے کہ مدنی صورتوں کی نسبت جو ہے وہ نہ ہونے کے مرابر رہ گئی ہے اور بہت سی صورتوں کا معاملہ جو ہے اس میں جو مدنیات ہیں وہ مختلف فی ہیں پانچ صورتیں ہیں زیادہ سے زیادہ ان ارتالیس میں سے جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ مدنی ہیں جن میں سے متفق علیہ صرف ایک ہے اور وہ صورت النصر ہے اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَطْحِ اس کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ یہ مدنی صورت ہے باقی دو صورتیں اور ہیں صورت البینا اور صورت الزلزال یہ ساتھ ساتھ ہیں ان کے بارے میں بھی بعض مصاحف میں آپ کو یہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہ مدنی صورتیں ہیں اسی طریقے سے آخری دو صورتیں معوضتیں ان کے بارے میں بھی یہ رائے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے حضرات ان کو بھی مکی صورتیں قرار دیتے ہیں تو گویا کہ کل پانچ صورتیں بنتی ہیں جن کے بارے میں یہ رائے ہیں ان اٹھالیس میں سے کہ یہ مدنی ہیں ان میں سے بھی چار مختلف ہی ہیں متفق علیہ جو ہے وہ صرف ایک صورت بنتی ہے وہ صورت النصر ہے میری اپنی ایک رائے ہے اس کے زمن میں لیکن اول تو یہ کہ میں اس پر فی الحال جازم نہیں ہوں جب اس مقام پر پہنچوں گا تو انشاءاللہ اپنی ایک رائے حتمی طور پر قائم کروں گا بورانا اسلاحی صاحب کے چونکہ ذکر سے بات شروع ہوئی تھی تو یہ ارز کر دوں کہ ان کے نزدیک آخری پانچ صورتیں مدنیات ہیں صورت النصر اس کے بعد صورت اللہب اور پھر صورت اخلاص اور معوضت ہیں اور اس میں اب یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جہاں تک صورت اللہب کا تعلق ہے اس میں تقریباً اجماع ہے کہ وہ مکی صورت ہے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے جبکہ حضور نے اپنا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا کوہے صفحہ پر کھڑے ہو کر اور ابو لہب نے اس وقت وہ بہت ہی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تھے تو تقریباً اجماع ہے کہ اس پر یہ صورت نازل ہوئی لیکن مورانا اسلاحی صاحب کی اپنی ایک تعویل ہے انہوں نے اسے مدنی صورت قرار دیا ہے تو بارال میں ابھی اپنی رائے جو ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا اس وقت صرف یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ پہلے گروپ اور آخری گروپ میں یہ ریسی پروکل ریشو ہے اکسی نسبت ہے کہ پہلے گروپ میں تقریباً تمام صورتیں سوہ چھ پارہ اور یہ مدنیات پر مشتمل ہیں اور مکی صورت صرف صورت فاتحہ ہے اسی طریقے سے آخری جو یہ گروپ ہے صورت ملک سے صورت الناسٹر اگرچہ تعداد اس میں سب سے زیادہ ہے صورتوں کی اڑتالیس صورتیں ہیں لیکن ان میں مادود چند یہ مدنی ہے اور اکثر و بیشتر مکی صورتیں ہیں یہ جو آخری دو گروپ ہیں صورت قاف سے لے کر اور صورت تحرین تک چھٹا گروپ اور صورت الملک سے لے کر اور صورت الناسٹر یہ ساتھوہ گروپ ان دونوں کا مرکزی مضمون ایک ہی ہے اور وہ ہے انزار انزار آخرت قیامت کی خبر دینا اور متنبع کرنا کہ لوگوں تمہیں مرنے کے بعد معدوم نہیں ہو جانا ہے موت معدوم ہو جانے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ تو زندگی کی ایک حالت سے دوسری حالت کو منتقل ہونے کا نام ہے موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر اور یہ جو یہاں سے انتقال ہو رہا ہے تو اس کے بعد کی زندگی کے بھی دو حصے ہیں ایک برزخی زندگی ہے اور دوسری پھر وہ حیات اخروی ہے باعث بعد الموت کے بعد اور وہ ہے اصل زندگی وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ نَحِيَ الْحَيَوَانَ لَوْكَانُوا يَعْلَمُوا اس زندگی کے عامال کا نتیجہ اس زندگی کے اندر برامت ہوگا تمہارے لیے کوئی اسکیپ نہیں ہے کوئی فرار نہیں ہے کہیں بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے تم ایک امتحان سے دوچار کیے گئے ہو اس حیات دنیوی میں اور اس کا نتیجہ یوم القیامہ کو برامت ہوگا اور لازمًا جزا و صدا ہو کر رہے گی جیسے کہ حضور کے ایک ابتدائی خطبے کے الفاظ میں نے بارہا آپ کو سنائے ہیں کہ وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّكَ مَا تَنَامُونَ سُمَّ لَتُبْعَسُنَّكَ مَا تَسْتَيْقِذُونَ سُمَّ لَتُحْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ سُمَّ لَتُجْزَبُنَّ بِالْإِحْسَانِ عِسَانًا وَبِالسُوِ سُوعًا وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ عَبَدَىٰ أَوْلَ نَارٌ عَبَدَىٰ کہ خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے کہ روزانہ رات کو تم سو جاتے ہو پھر تمہیں لازمًا اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو پھر لازمًا تمہارا حساب کتاب ہوگا محاسبہ ہوگا پھر لازمًا تمہیں بدلہ ملے گا اور وہ بدلہ کیا ہوگا بھلائی کا بھلا بدلہ برائی کی بری صدا اور وہ کیا ہے وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ عَبَدَىٰ أَوْلَ نَارٌ عَبَدَىٰ یا وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور یا وہ پھر آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ ہے اصل میں کہ جو ان صورتوں کا بالخصوص اس کی جو مکیات ہیں ان کا مرکزی مضبور ہے اس میں خاص طور پر وہ انداز جو ہے جو اب ہم اس آخری گروپ میں دیکھیں گے وہ ہے چونکا دینے والا انداز ایسا انداز ہے کہ جیسے ایک ایسی بات کہی جا رہی ہو کہ جو لوگوں کے ذہن سے بالکل ہی جس سے ظہول ہو چکا تھا ذہن سے دور ہو چکی تھی اور جس سے کہ اچانک ایک چہمے بوئی شروع ہو گئی چنانچہ یہ تیسری صورت جو آئے گی اس صورت تیس پر پارے میں اَلْحَاقَّ مَلْحَاقَّ وَمَا عَدْرَاكَ مَلْحَاقَّ اب یہ انداز جو ہے پھر آخری پارے میں آپ کو ملے گا یہی انداز اَلْقَارِعَ مَلْقَارِعَ وَمَا عَدْرَاكَ مَلْقَارِعَ یہ انداز جو ہے اس سوتوں کو جگانے کا انداز ہے نیند کے باتوں کو بیدار کرنے کا انداز ہے جھنجڑنے کا انداز ہے یہ سوچیں غور کریں اسی طریقے سے صورت القارعہ کے بعد جو آئی اَلْحَاقُمُ التَّقَاسُمْ حَتَّى غُرْتُمُ الْمَقَابِرُ كَلَّا صَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا صَوْفَ تَعْلَمُونَ اصل حقیقت تم پر منکشف ہو جائے گی تم اس وقت اسے نظر انداز کیے چلے جا رہے ہو تم اس کے بارے میں کچھ غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں یہی انداز جو ہے عَمَّا يَتَسَالُونَ عَنِ النَّبَائِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا صَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا صَيَعْلَمُونَ یہ انداز جو ہے ان صورتوں کا یہ نمائی ہے بہت اکثر و بیشتر بھی اگرچہ بعض دوسری صورتوں کے اندر بہت دوسرے حکیمانہ اور فلسفیانہ مضامین بھی ہیں لیکن بحیثیت مجموعی جو ہے اس گروت میں خاص طور پر یہ انذار جو ہے وہ چوکانے کی انداز میں ہے جس کے بارے میں کہ مولانا حالی کی وہ تعبیر بالکل صحیح ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتِ حادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی جس کے نتیجے میں چاہے لوگوں نے مانا چاہے نہیں مانا لیکن اپچہ میں گوئی شروع ہو گئی یہ کیا بات کہہ رہے ہیں یہ کیا خبر دے رہے ہیں کسی نے کہا یہ انہونی بات ہے نہیں ہو سکتی ناممکن ہے جب ہم مر جائیں گے گل سڑ جائیں گے عظاما ناخرہ ہڈیاں بھی ہماری جو ہیں وہ گل سڑ جائیں گی تو پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے گا یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تو چاہے کسی نے مانا چاہے نہیں مانا لیکن یوں سمجھ لیا کہ ایک بحث شروع ہو گئی ایک گفتگو شروع ہو گئی وہ شروع کر دینا کا ادھر حقیقت یہ انداز ہے کہ جو ان صورتوں کے اندر اکثر و بیشتر میں آپ کو ملے گا بس اس تمہید کے بعد صورت الملک جس کا آماج آغاز کر رہے ہیں اس کے بارے میں جان لیجئے کہ اس صورت مبارکہ کی بھی فضائل میں بہت سے روایات موجود ہیں اور اس کی ایک خصوصی اہمیت ہے یہ صورت بھی اوراد میں سے ہے یعنی ورد جس کو بنایا جائے اور اس کو پڑھنا جو ہے اس کے اندر بہت سے منفات مزمر ہیں اور یہ صورت بھی جیسے کہ سابقہ گروپ کی پہلی مکی صورت سے صورہ قاف یہ بھی اسی جامعیت کی حامل ہے اس میں قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کے بھی بہت اہم مدامین آئے ہیں پھر یہ کہ ایمانیات سلاسہ توحید عظمت خداوندی اللہ تعالی کی جلالت شان اسی طریقے سے معاد باع سے بعد البوت جنت اور دوزخ کا ذکر اسی طریقے سے نبوت کا ذکر رسالت کا ذکر اور پھر یہ کہ استدلال آفاق و انفس سے یہ ان تمام مدامین کے اوپر یہ صورہ مبارکہ بہت جامع ہے اور جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ اس میں بعض آیات بڑی اہمیت کی حامل ہیں ایک تو حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے اور ایک نفسیات انسانی کے اعتبار سے بہرحال اب ہم اللہ کا نام لے کر اس صورہ مبارکہ کا ہم تسلسل کے ساتھ مطالعہ شروع کر رہے ہیں تبارک اللذی بیدہ الملک پہلا نفس جو ہے تبارکہ بہت بابرکت ہے ایک تو یہ تفاعلہ یہ جو وزن ہے اس میں مبالغے کا مفہوم ہے بہت بابرکت لیکن برکت کا مفہوم کیا ہے یہ تبارکہ کا نفس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی شان میں نو مقامات پر آیا ہے اور ان میں سے یہ نوٹ کیجئے کہ تین مقامات صرف ایک صورت الفرقان میں ہیں اس کا بھی آغاز ہوا ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نظیرا پھر اس کے بعد ایک آیت آتی ہے تبارکہ سے پھر یہ آخری رکو شروع ہوتا ہے تبارکہ سے تبارکہ کا مفہوم کیا ہے اس کا جو مادہ ہے برک برکل اس کو کہتے ہیں جو اونٹ کا سینہ ہے اور جب اونٹ بیٹھتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا سینہ زمین پر ٹکتا ہے اور کچھ جگہ پر بھی جیسے تو ایک کوہان ہے اس کے اوپر لیکن وہاں بھی ایک ایسا پیڈ بنا ہوا ہوتا ہے بہت مضبوط کہ جب وہ گویا کہ ٹک گیا تو اب اونٹ پورے طور پر زمین پر متمکن ہو گیا ہے اور وہ پورے اتمنان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے اسی سے مفہوم جو اس کا نکلا ہے وہ کسی چیز میں ثبوت اور ثبات اور کسی چیز کے اندر جمعوں کی کیفیت پیدا ہو جانا مثلا ابترکو فی الحرب یہ جو مفردات امام راغب ہیں ان میں یہ مباحث آپ کو مل جائیں گے کہ عرب کہتے تھے ابترکو فی الحرب ابترکو فی الحرب کے معنی ہے سبتو وَلَازَمُوا مَوْضِعَ الْحَرْبِ جم گئے جنگ کے اندر اور وہ جنگ کی جگہ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا میدان میں ان کے قدم جم گئے یہ جماؤ اور ٹھہراؤ اسی سے جب اللہ تعالیٰ کی شانویے لفظ آتا ہے تو یہ ہے سبوت الخیر الالہی اللہ تعالیٰ کا جو فیض ہے اللہ کے جو عحسانات ہیں اللہ کی طرف سے جو خیرات و حسنات ہیں اپنی مخلوق کے لیے ان میں جماؤ پیدا ہو جانا اور پھر اس میں مبالغے کی شان یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض رسانی جو ہے اس کے اندر تسلسل اس میں دوام اس میں پائداری پیدا ہو جانا یہ ہے تبارک کا مخلوق تبارک اللذی بیدہ الملک بہت بابرکت بہت فیض رسان بہت عظمت والی ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے پادشاہی بیدہ ہی اس کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مختلف جو الفاظ آتے ہیں ید ہے چہرہ ہے وجہ ان تمام کے بارے میں جو ہمارا اہل سنت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ان پر اجمالاً ایمان باقی یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ہم اس کو کسی تجسین یا کسی جسم کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے اور اکثر و بیشتر اس سے مراد ہوگی یعنی استعارہ کے ید سے مراد ہے جیسے ہم کہتے ہیں قبضہ قدرت کسی کے ہاتھ میں ہونا یعنی اس کے اختیار میں ہونا اس کے قبضے میں ہونا بے ید ہی الملک اسی کی قبضے میں ہے پادشاہ اسی کا اختیار مطلق ہے ملک پر پادشاہی پر یہ لفظ ملک جو ہے اب اس پر بھی غور کیجئے کہ یہ جو سورتیں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حدید سورہ تغابن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ جو ہے بتقرار و اعادہ آیا ہے سورہ حدید کی ابتدائی چھے آیات آپ کو یاد ہوگا ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا اور ذات و صفات باری تعالیٰ کے زمن میں میری ایک ذاتی رائے ہے جو میں نے بارہا عرش کی ہے کہ عظیم ترین اور جامع ترین مقام جو ہے وہ سورہ حدید کی پہلی چھے آیات پر مشتمل ہیں اس میں بھی دو مرتبہ لہو ملک السماوات والنرز دوسری آیت میں لہو ملک السماوات والنرز یحی و یمیت اور پھر اختتام پر آتا ہے لہو ملک السماوات والنرز و ایلاللہ ترجعو العمور بلکہ ادھر سے بھی سمجھئے کہ یہ دوسری آیت ہے وہ جو دوسری آیت آئی ہے وہ آخیر سے لافت بٹ ون ہے لیکن چھے آیتوں میں دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس شیعہ کا اس بات کہ حکومت اور اختیار اس کائنات کا کل اختیار اس کی کل پادشاہی دی فیکٹو بھی ڈی جیورے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اسی طریقے سے سورہ تغاون میں لہو الملک و لہو الحمد وہو علا کل شاہی قدیر اور اس ملک کے ساتھ علا کل شاہی قدیر کی خصوصی مناسبت ہے وہ پادشاہت کے جو جس میں کہیں اجز ہو بادشاہ اگر کمزور ہو گیا ہو تو ظاہر بات ہے کہ بادشاہی میں خلل پیدا ہو جائے گا پھر وہاں فساد رنما ہو جائے گا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاما اور قدرتِ کاملا لہو الملک و لہو الحمد وہو علا کل شاہی قدیر سورہ حدید میں بھی فرمایا لہو ملک السماوات والارض یحی و یمیت وہو علا کل شاہی قدیر بلکل اسی کے ساتھ مناسبت اس آیاء مبارکہ کی ہے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شاہی قدیر بہت بابرکت بڑی عظمت والی بہت فید رسان ہے وہ ہستی جس کے قبضے میں ہے کل پادشاہی اور وہ ہر شے پر قادر ہے کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں یہ بات میں ارز کر چکوا ہوں بارہا اس وقت میں صرف اجمالہ نہیں اس کے طرف اشارہ کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی معارفت کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کریں تو ایک معارفتِ ذات ہے ایک معارفتِ صفات ہے معارفتِ ذات ہمارے دائرے سے خارج ہے وراؤ الورا ثم وراؤ الورا ثم وراؤ الورا اس کے بارے میں ہم کوئی تصور کر ہی نہیں سکتے ہماری قوتِ فکریہ قوتِ متخیلہ قوتِ متصورہ یہ سب کی سب جو ہے وہ آجز ہیں اے بروز وحبو قیلو قال من بات ختم ہوتی ہے سارا اب ہمارا جو ہے انحسار وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کی معارفت چنانچہ یہی الفاظ آئے ہیں ایمانِ مجمل میں آمنتو باللہِ کما ہوا بِ اسماعِ ہی وَصِفَاتِ ہی یہی ہمارے پاس کل جو ہے ہماری رسائی ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماع اب ان صفات اور اسماع میں سے دو صفات ہیں اہم ترین جس کا قرآنِ مجید میں نہایت کسرت کے ساتھ ذکر ہوا ہے قدرت اور علم اور اکثر اور بیشتر جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہوا ہے ابتداء میں صفتِ قدرت کا ذکر اور اختتام پر صفتِ علم کا ذکر سورہ حدیر کا چونکہ میں نے ابھی حوالہ دیا ہے ان چھے آیات میں بھی دیکھئے کہ ابتداء میں پہلی آیت میں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير اور اس کے بعد اختتام کیا ہوتا ہے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُور وہ سینوں کے اندر جو راز مخفی ہیں نفن ہیں جو ارادے اور نیتیں ہیں ان سب کا بھی جاننے والا ہے اسی طریقے سے سورہ تغابن میں شروع میں فرمایا يُصَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْلَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير اور چوتھی آیت کُل کی کُل مشتمل ہے اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بلکل وہی نسبت آپ کو اس رکوبے نظر آئے گی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں شروع میں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير اور اختتام پر اس رکوب کے وَهُوَ الْلَّطِیفُ الْخَبِير عَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ الْلَّطِیفُ الْخَبِير بلکہ اس سے پہلے کی آیت وَأَصِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ تو یہ نسبت وہی ہے کہ آغاز اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے بیان سے اختتام اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے بیان سے ان دونوں کی اہمیت جو ہے وہ در حقیقت معاد سے متعلق ہے کہ معاد کے زمن میں باسِ بادل موت کے زمن میں جزا و سزا کے زمن میں حساب کتاب کے زمن میں جو وسوسِ ذہنِ انسانی میں آتے ہیں وہ پہلا وسوسہ وہ ہے جس کا علاج ہوگا اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے اوپر یقین یعنی وسوسہ یہ ہے کیسے ہوگا مر جائیں گے گل سڑ جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ آج کا کوئی نوجوان جس نے تھوڑی سی فیزکس پڑھ لی ہو کیمسٹری پڑھ لی ہو وہ کہے گا کہ وہ تو ان کے ایٹمز بھی جو ہے وہ تحلیل ہو چکے ہوں گے اور ان کے پروٹرونز اور نیوٹرونز بھی نہ معلوم کہاں سے کہاں جا چکے ہوں گے اب کہاں ان کو دوبارہ پیدا کیا جا سکے گا اس کا علاج ہے اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا مراقبہ کرنا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اگر اس کا مراقبہ ہوگا تو یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا اس کی بنیاد اس کی جڑھ کٹ جائے گا اسی طریقے سے دوسرا وسوسہ یہ آگا ہے کہاں اللہ کے علم میں یہ ساری ڈیٹیلز ہوں گی ایک انسان پوری عمر میں جو عمل کرتا ہے ایک دن میں کیا کیا اس کے اعمال ہیں کیا کیا خیالات اس کے ذہن میں آ رہے ہیں کیا کیا وسوسے آ رہے ہیں کیا کیا وہ اپنی جو ہے منصوبہ بندیاں کر رہا ہے کہاں یہ تمام چیزیں ریکارڈ میں ہوں گی کہاں علم میں ہوں گی اب اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کے صفت عید جیسے کہ سورہ لقمان میں بھی فرمایا حضرت لقمان کی جو نصیحت تھی اپنے بیٹے کو تو اللہ تعالیٰ نہاہد باریک بین ہے باخبر ہے کوئی شئے اس کے علم سے باہر نہیں ہے ہر شئے اس کے علم میں جیسے ایک جگہ فرمایا ولا رتبن ولا یابسن نہ کوئی تر ہے شئے نہ کوئی خوشک ہے مگر اس کے علم میں ہے یہاں تک کہ کوئی پتہ درخ سے نہیں گرتا کوئی ظلمات البرر والبہر کے اندر کوئی کوئی شئے نہیں ہے کہ جو گرتی ہو یا حرکت کرتی ہو مگر اس کے علم میں ہے تو یہ سارا ایمفسس جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر اس کا بھی براہ راست تعلق معاب کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے بھی آغاز میں اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا ذکر ہے اور اس رکوع کا اختتام پھر اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر ہوگا تبارک اللہذی بیدہی الملک وہو علا کل شئی قدیر اللہذی خلق الموت والحیات ليبلوکم ایوکم احسن عملا میں نے تمہید میں جو دو مرتبہ الفاظ کہے کہ اس سورہ مبارکہ میں فلسفہ اور حکمت قرآنی کے بہت اہم بعض مضامین ہیں تو یہ دوسری آیت جو ہے یہ در حقیقت فلسفے سے اور حکمت قرآنی سے بہت گہری نسبت رکھنے والی ہے اس لیے کہ زندگی کا مال کیا ہے یہ زندگی کی حقیقت کیا ہے پہلی بات یہ ہے زندگی کا آغاز و اختتام کیا ہے پھر یہ کہ یہ زندگی جو ہمارے نزدیک گویا کہ اکثر و بیشتر ہم زندگی اسی کو قرار دے دیتے ہیں اس زندگی کا مقصد کیا ہے اس کی اصل غرض و غیت کیا ہے تو یہ ہے اصل میں وہ بنیادی فکر سے متعلق اور فلسفے سے متعلق مسائل جن کو اس آیاء مبارکہ کے اندر ڈیل کیا گیا پہلی چیز جو بڑی اہم ہے جس نے پیدا کیا تخلیق فرمایا ہے موت کو بھی اور حیات کو بھی اب یہاں پر جہاں تک حیات کا ہمارا تاثر ہے تصور ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ایک مصبت وجودی حقیقت ہے لیکن موت کے بارے میں ایک بغالتہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے بالعموم اس کا بارے میں ذہنوں میں یہ قیال ہے کہ موت معدوم ہو جانے کا نام ہے چنانچہ بعض جگہ پر تو آپ اکثر و بہتر تراجم میں بھی دیکھیں گے کہ جیسے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے تیسرے لکو میں جو آیت آئی کہ فتک فرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یومیتکم ثم یحییکم وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ موت مقدم حیات اس کے بعد لیکن یہ کہ اس موت کے بارے میں اکثر لوگوں کا مغالطہ ہے کہ گویا کہ معدوم کے معنی میں ہم اسے لے رہے ہیں کہ تم معدوم تھے پھر تمہیں اللہ نے زندہ کیا ہے تو یہاں چونکہ اس موضوع پر کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے لیکن میں اس جگہ توجہ دلا رہا ہوں خلق الموت والحیات موت بھی در حقیقت مخلوق ہے یہ ایک مصمت حقیقت ہے جس پر کے تخلیق کا عمل گزرا ہے یہ موضوع ہے عمل تخلیق کا یہ ایک مصمت وجودی حقیقت ہے موت در حقیقت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے اس لیے کہ آدم پر تخلیق کا اطلاق نہیں ہو سکتا آدم کو پیدا کیا کیسے جائے گا آدم تو در حقیقت جو ہے وہ تخلیق کے بلکل منافی ہو جائے گی زد ہو جائے گی لہذا جیسے زندگی ایک مصمت حقیقت ہے جس پر کے لفظ تخلیق کا اطلاق ہو رہا ہے ایسے ہی موت بھی ایک مصمت وجودی حقیقت ہے جس پر کے عمل تخلیق کا اطلاق ہو رہا ہے اب اس میں دیکھئے کہ جہاں تک اس موت کا تعلق ہے جو ہماری اس زندگی کے بعد آنے والی ہے اس کے بارے میں تو ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ معدوم ہونے کی بات نہیں ہے وہ تو ہمارے ایمان کے بنیادی آرٹیکلز آف فیت جنہیں کہا جائے گا اس میں شامل ہے اس لیے کہ موت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ موت تو در حقیقت ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کو منتقل ہونے کا نام ہے آخری جو بھی ہمارا اس حصہ ہے زندگی کا وہ حیات اخربی وہ تو سب سے بڑی حقیقت ہے سب سے بڑی زندگی ہی وہ ہے لیکن یہ درمیانی وقفہ بھی معدوم ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عالم برزخ میں بھی ایک نوع کی زندگی ہے حیات برزخی ہے اس حیات برزخی کے اندر بھی انسان پر کیفیات وارد ہوں گی جیسے کہ مشہور ہمارے ہاں اسطلاح ہے عذاب قبر تو صرف عذاب قبر کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ثواب قبر کا معاملہ بھی ہے اس لیے کہ صحیح احادیث میں یہ موجود ہے کہ قبر جو ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ برزخ کا دور جو ہے یہ بھی معدوم ہو جائے کا نام نہیں ہے بار آگر اس کے بعد جو اصل زندگی شروع ہوگی وہ تو عبدی زندگی ہے اور حقیقت میں تو وہی اس قابل ہے کہ اسے زندگی قرار لیا جائے وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ یقیناً وہ پچھلا دھر اور پچھلی زندگی جو ہے اصل زندگی تو ہے ہی وہ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا البتہ یہ جہاں تک دو حیاتیں ہیں حیات دنیاوی حیات اخروی اور ان کے درمیان میں یہ حیاتِ برزخی یہ تو تین چیزیں وہ ہیں کہ جو قرآنِ مجید سے ابتدائی تعارف رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے اور ہر مسلمان کے وہ ایمان کے لازمی اجزاء میں شامل ہیں لیکن ایک حیات اس سے پہلے ہے ایک موت اس سے پہلے آ چکی ہے یہ در حقیقت فلسفے اور حکمتِ قرآنی کا ذرا غامز پہلو ہے مختلف مقامات پر اس کی طرف اشارات ہے تفاصیل اس کی آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی اس لیے کہ جو حکمت کے غامز مسائل ہیں انہیں قرآنِ مجید نے تفصیل کے ساتھ اس پر بحث نہیں کی اس لیے کہ قرآنِ مجید صرف حکماء کے لیے نہیں ہے فلسفہ کے لیے نہیں ہے بہت عالی عقلی صلاحیتیں رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے یہ آمیوں کے لیے بھی ہے عوام کے لیے بھی ہے لہذا اس میں زیادہ تر بحث کی گئی ہے تفصیل کے ساتھ انہی چیزوں پر کہ جو سب کے ذہن کی گریفت میں آ جائیں سب کے علم کی سطح تک رسائی جو ہے ان چیزوں کی ہو جائے اور باقی چیزیں جو ہے کہ جو زیادہ غامز ہیں دقیق ہیں فلسفیانہ حقائق ہیں ان کے طرف صرف اشارے ہیں اس لیے کہ ان کو ظاہر بات ہے کہ ان سے دلچسپی رکھنے والے عقلاء اور حکماء ہوں گے اور آقلانہ اشارہ کافی ہے آقلوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ اشارہ کافی ہے وہ جب وہاں سے گدریں گے وہ ڈیرہ لگا کر بیٹھ جائیں گے جیسے کہ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی کیفت اکفرون باللہ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَاعْيَاكُمْ سُمَّ يُمِیتُكُمْ سُمَّ يُحْيِكُمْ سُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ معلوم وہ چار ادوار ہیں ایک موت پہلے تھی پھر اس کے بعد احیاء ہوا ہے پھر اب یہ زندگی آئی ہے پھر اماتہ ہوگا پھر اس کے اوپر موت کا عمل وارد ہوگا پھر احیاء ہوگا اور پھر وہ زندگی عبدی ہو جائے گی لیکن یہ مضمون جو ہے اپنی کلائمیکس میں جو سامنے آیا ہے وہ سورہ غافر یا سورہ مومن یہ دو نام ہیں سورہ مبارکہ کے اس کی جو آیت ہیں اور میں نے سن چھے آسٹھ میں ایک مضمون لکھا تھا حقیقت زندگی کے عنوان سے جو پہلے ہفت روضہ نے اقسام میں چھپا پھر مساق میں چھپا پھر حکمت قرآن میں چھپا میں بار بار کیونکہ وہ میری بہت ہی محبوب تحریروں میں سے ہیں پہلی مرتبہ اس میں میں نے اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا اور مولانا عبدالغفار حسن صاحب کا مدینہ میں اس وقت تھے مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے وہاں سے مجھے خط آیا کہ یہ پہلی مرتبہ تم نے اشارہ کیا ہے اور ایک بہت بڑی علمی حقیقت ہے کہ جو ہاتھ آئی ہے ان کا وہ تحسین کا خط میں نے شائع بھی کیا تھا میساق میں وہ آیا مبارکہ جس میں سراحت کے ساتھ دو اماتے اور دو احیاء اہل جہنم کی فریاد آئی ہے ان الفاظ میں کہ وہ جہنمی اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے ربنا امدت نسنتین وا احییت نسنتین فاعترفنا بظنوبنا فہل الہ خروجن بھی سبی اے رب ہمارے تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا اور دو مرتبہ جلایا یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ ہے احیاء کے معنی زندہ کرنا اماتہ کے معنی مارنا کسی شیئے کو مارنے کا مطلب یہ کہ پہلے وہ زندہ تھی تب اس پر اماتہ ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ مردہ سے اس کو زندہ کیا جا رہا ہے اور وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہاں ہے خلق الموت والحیات موت کو مقدم رکھا گیا ہے حیات پر اسی طرح وہاں دونوں مرتبہ بہت مقدم ہے حیات پر اور اسی طرح اس آیاء مبارکہ میں ربنا امت نسنا تینے و احییت نسنا تینے فاطرفنا بظنوبنا فہل الہ خروج من سبیل رب ہمارے تُو نے ہمیں دو مرتبہ مارا اور دو مرتبہ زندہ کیا تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا یہ اس رکو میں بھی وہ لفظ آیا ہے فاطرفو بظنبہم تو انہوں نے اعتراف کر لیا وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا وہاں بھی فرمایا گیا ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا فہل الہ خروج من سبیل اب یہاں سے نکلنے کے لیے بھی کوئی راستہ ہے کوئی شکل ہے یعنی اگر چار پانچ ہم پر مراحل آ چکے ہیں تو پروردکار ایک مرحلہ اور یعنی جب اس طریقے سے دو مرتبہ اماتہ ہو چکا دو مرتبہ عیاء ہو چکا تو پھر یہ کہ کوئی ایک اور شکل ہو جائے کوئی اور محلت مل جائے وہ یعنی دلیل کے طور پر فہل الہ خروج من سبیل کی جو استدعا ہے اس کی دلیل کے طور پر یہ لیا گیا تو نے دو مرتبہ ہمیں مارا دو مرتبہ جلایا تو اب ایک مرتبہ اور ہمیں موقع انایت ہو جائے اب میں نے ابھی ایک لفظ کہا تھا شاید آپ چونکے ہوں کہ در حقیقت یہ چار نہیں پانچ ادوار ہیں اس لیے کہ پہلے اماتے سے پہلے ایک زندگی ہے اماتہ ہوگا تو حیات اولہ پھر اماتہ اولہ ہوا ہے پہلی موت ہوئی ہے پھر احیاء اولہ یہ دوسری زندگی ہوئی پھر اماتہ ثانیہ دوسری مرتبہ کا موت کا وارد کیا جانا اس کے بعد احیاء ثانی ہوگا دوسری مرتبہ کا زندگی کیا جانا اور اس کے بعد زندگی گویا کہ تین زندگیوں کے مابین دو موتیں ہائل ہیں اب نوٹ کر لیجئے اس کو ماں ثابت یہ ہوا تین زندگیوں کے مابین وقفیں ہیں دو موتوں کے پہلی زندگی پھر موت پھر زندگی پھر موت پھر زندگی اب اس کو نوٹ کیجئے میں نے پہلے بھی ارس کیا ہے لیکن بعض ادراتات یہاں نئے ہیں پہلی ہماری تخلیق ہوئی عالم ارواح میں اس کے لیے لفظ تخلیق بھی مناسب نہیں ہے ایجاد یا ابداع اس لیے کہ حجت اللہ البالغہ جو بڑی مشہور معروف اور بڑی مارکت العرہ تصنیف ہے امام الحنشہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ ان کے فلسفے پر مشتمل ہے اور پہلا باب جو ہے اس میں افعال الہی اللہ تعالیٰ کے تین بنیادی افعال پر بحث کی گئی ہے اللہ کے تین کام بنیادی ہیں پہلا کیا ہے ابداع یعنی عدم محس سے وجود بخشنا یہ ابداع ہے دوسرا ہے خلق خلق یہ ہے کہ کسی شے سے کوئی شے بنا دینا یہ خلق ہے اور تیسرے تدبیر یدبر الامرہ بلالسماعہ الالرد اللہ تعالیٰ کے تمام افعال جو ہیں وہ ان تین کیٹیگریز کے اندر فال کریں گے تین بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں کہ اللہ کے تمام افعال وہ ان کے منقسم ہو جائیں گے ابداع عدم محس سے وجود بخشنا اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو ایجاد کہا جائے یا ابداع کہا جائے یہ صحیح لفظ ہوگا خلق نہیں اس لیے کہ خلق کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے کسی شے سے کوئی شے بنانا آپ نے پڑھا ہے خلق الانسان من سلسال کالفخار پیدا کیا انسان کو بنایا انسان کو مٹی سے کھنکتی ہوئی مٹی سوکی ہوئی سوکا گارہ جو سوکر کھنکنے لگا ہے وَقَلَقَلْ جَانَّا مِمْ مَارِجٍ مِّنْ نَارِ اور جنات کو پیدا فرمایا اس نے آگ کی لپٹ سے وَقَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَئِنْ حَيِّ ہم نے پانی سے بنائی ہے ہر شے جو زندہ ہے معلومہ خلق کے ساتھ جو ہے کوئی شے موجود ہوگی کہ کس شے سے بنائی گئی البتہ پہلا مرحلہ جو ہے ایجاد و ابداع وہ وہ ہے کہ جس میں اس سے پہلے کوئی شے نہیں تھی عدمِ محس سے انگریزی میں جسے کہتے ہیں کریئیشن ایکس نہیں لو عدمِ محس سے کریئیٹ کرنا یہ ہے ایجاد و ابداع پھر ایک شے سے دوسری شے دوسری سے تیسری پھر امتزاد ان کا ان کو جوڑ کر بنانا ایک کی شکل بدل دینا یہ ہے خلق اور انہی کے مابین پھر اللہ تعالیٰ کے احکام اس کے عوامر یہ جو ہے ان کی تنفیظ ہوتی ہے یہ ہے تدبیر تو یہ تین بنیادی افعال ہیں میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ پہلی زندگی جو ہے اس کے لیے لفظِ خلق موضوع نہیں ہے وہ ہماری تخلیقِ اول جو ہے وہ جو تخلیقِ اول ہے ہماری وہ عالمِ ارواح میں ہوئی ہے اور اس کے لیے ایجاد و ابداع کا لفظ مناسب ہوگا اس کے بعد پہلی زندگی تھی جس میں کہ وہ ہم نے عہد کیا تھا ظاہر بات ہے زندگی تھی نہ صرف زندگی تھی پورا شعورِ ذات موجود تھا ہم نے معاہدہ کیا اللہ کے ساتھ تو جب تک کہ سیلف کانشیسنس نہ ہو شعورِ ذات نہ ہو معاہدے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہمیشہ آپ دیکھیں گے جب معاہدہ کیا جاتا ہے اقرار کیا جاتا ہے بقائمیِ حوش و حواس میں یہ وعدہ کرتا ہوں یا معاہدہ کر رہا ہوں تو گویا کہ اپنی ذات کا پورا شعور ہونا لازم ہے ہم اس شعورِ ذات کے ساتھ زندہ تھے اگرچہ جسموں کے ساتھ نہیں تھے صرف ارواح کی شکل میں تھے الارواح جنودم مجندہ وہ لسکروں کی صورت میں وہ تمام ارواح تھی جو اللہ کے حضور میں حاضر تھی اور پوچھا گیا لستو بِ ربِكُن قَالُوا بَلَا اب یہ پہلی حیات ہے اس پر پہلا اماتہ تاری ہوا پہلی مرتبہ مارا گیا یعنی سلا دیا گیا ارواح کو کسی کول سٹوریج کے اندر رکھ دیا گیا ہے یہ ہے موت کا وہ پہلا مرحلہ جو اس زندگی اس میں آنے سے قبل ہم گزار آئیں اس کے بعد اب ہو رہا ہے احیاءِ اولا وہ اس زندگی میں اس عالم میں جو انسری ہے اس کے اندر جب وہ رحمِ مادر میں ایک جسم تیار ہوا ہے تو وہ روح کو لاکر اس کول سٹوریج سے وہ جو روح معین ہے اس شخص کی اس کو لاکر شامل کیا گیا اور یہ گویا کہ احیاءِ اولا ہوا اس کے بعد یہ زندگی دوسری آگئی در حقیقت یہ جسے ہم پہلی زندگی کہتے ہیں یہ زندگی دوسری ہے کہ جو ہم اس عالم میں مادی میں بسر کر رہے ہیں اس میں ہمارا جسم بھی ہے اور ہماری وہ روح بھی ہے جبکہ پہلی زندگی میں صرف ارواح تھی اس کے بعد دوسرا اماتہ ہوگا اور پھر عالم برزخ شروع ہوگا پھر دوسرا احیاء ہوگا اور پھر ہماری آخری زندگی ہوگی اخروی زندگی اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے ہے عبدی ہے یہ ہے در حقیقت حیاتِ انسانی کے مختلف ادوار اب اس میں ذرا ایک بات میں اور حمت اور جرت کر کے ارز کر رہا ہوں اس سے یہ تو ثابت ہوا ہے ہمارے ایمان کا جزوے لازم کہ ہم عبدی ہیں ہمیں کبھی ختم نہیں ہونا اس لیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور وہ عبدی ہے جنت میں ہو چاہے وہ جہنم میں ہو وہ عبدی زندگی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہم عبدی ہیں البتہ اسی کا ایک اور غامز پہلو یہ ہے کہ ہم عزلی بھی ہیں ہمیشہ سے ہیں اب یہ ذرا بات آپ کو چونکانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہم علمِ خداوندی میں ہمیشہ سے ہیں میرا جو بھی وجود ہے میرا تشخص جو اس وقت ہے علمِ خداوندی میں تو ہمیشہ سے ہیں اللہ کا علم جو ہے وہ حادث نہیں ہے اللہ کا علم اس کی ذات کے ساتھ جیسے کہ اس کی ذات قدیم ہے اس کا علم بھی قدیم ہے کوئی شہ جس کا وجود اس عالم میں کبھی ہونا ہوگا وہ علمِ خداوندی میں عزل سے موجود ہے جس کو کہ ہمارے صوفیہ اور ہمارے متقلمین کہتے ہیں سوورِ علمیہ علمِ خداوندی میں یہ تمام صورتیں پہلے سے موجود ہیں تو ہماری ایک پوٹنشل ایگزسٹنس جو ہے پوٹنشل ہے یہ بالقوہ وجود تھا ہمارا علمِ خداوندی میں اور وہ ہمیشہ سے تھا اس کے بعد ہمارا پہلا وجود عالمِ ارواح میں ہوا ہے وہ ہمارا وجودِ خارجی ہے اور اس کے بعد پھر ہمارا یہ وجود ہے جو مادی زندگی کے ساتھ ہو رہا ہے مادی جسد کے ساتھ ہو رہا ہے پھر ہمارا ایک اور وجود ہوگا اور وہ عبدی ہے اب یہ ہیں وہ چیزیں جنس کے بارے میں میں نے ارز کیا کہ یہ وہ حقائط ہیں کہ جن میں سے حیاتِ دنیا بھی تو ہمارے سامنے کی شئے ہیں ہمارے تجربے کی شئے ہیں حیاتِ اخربی وہ ہے جس کا جاننا لازم ہے اگر اس زندگی کو درست بطر کرنا ہے لہذا ان پر تو تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے پوری بحث ہے پوری شرح و بست کے ساتھ ہے لیکن یہ ابتدائی مراحل جو ہیں یہ خالص علمی باتیں ہیں یہ ایک حکمت کے وہ غامز مضامین ہیں جن کو قرآنِ مجید نے بہت ہی اشارے صرف کر دیئے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ ان پر تفصیلی بحث نہیں کی ہے اور خود اس کا جو سبب ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں اس لیے کہ یہ حکمت و فلسفہ کے جو غامز مضامین ہیں ان کا تعلق ہے حکمہ سے اور آقلہ رہا اشارہ کا فیست اب جو میں نے یہ اس قدر طویل جو زندگی ہے انسان کی اس کے لیے میں نے وہ لفظیں ازلی بھی استعمال کر دیا کہ پوٹنسل اگزسٹنس ہماری جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہم ہمیشہ سے موجود تھے ایک تو یہ کہ علامہ اقبال کے جو نظم ہے زندگی کے عنوان سے بانگے درہ میں اس میں دو شیر آج کے ہمارے اس درس کے اعتبار سے انتہائی اہم ہیں بلکہ اسی آیت کے اعتبار سے اہم ہیں پہلا شیر واقعہ یہ ہے کہ جو ان الفاظ کے اندر جو شوکت ہے یہ اس آیہ مبارکہ کے پہلے حصے کی صحیح ترین تعبیر ہے کیا تم سال گنتے ہو ساٹھ سال ستر سال اسی سال کیا یہ زندگی ہے یہ تو تمہارے ذہن کی بڑی تنگی ہے بلکہ میں نے وہ حقیقت زندگی کا اپنا مضمون شروع یہاں سے کیا ہے کہ یہ لوگ کے جو صرف تجربہ اور شہود کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں وہ تو زندگی سمجھتے ہیں بس پیدائش سے موت تک کا وقفہ لیکن کیا یہ تیس چاریس پچاس ساٹھ سال ستر سال اسی سال ان میں بھی پہلا حصہ گدر جاتا ہے جس میں شعور ہی نہیں اور پھر بڑھاپا آ گیا تو کہ لا يعلم بعد علم شیعہ پھر کچھ شعور نہیں رہتا بیچ کے تیس چالیس سال بمشکل ہیں جو شعور کے ہیں تو کیا یہ کل ہماری حقیقت یہی ہے اچرف المخلوقات جس کے بارے میں اللہ یہ فرمائے خلقتہو بیدیہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے جس کی شان اس طریقے سے بیان کی جا رہی ہو کیا اس کی حقیقت بس یہی ہوگی اور اس میں بھی یہ کہ عمر دراز مان کے لائے تھے چار دن دو عرضوں میں کٹ گئے دو انتظار میں واقعہ یہ ہے کہ اگر ستر برس کی زندگی بھی ہو تو چالیس برس تو گزر جاتے ہیں بے شعوری کہ شروع کا اور آخر کا حصہ دونوں شابل کر لیجئے تو بیچ میں کیا ہے وہ دو دن کی زندگی رہ جائے گی کہ جس میں شعور ہے حرکت ہے ارادے ہیں عزائم ہیں امنگے ہیں آپ کچھ بناتے ہیں بگاڑتے ہیں کچھ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کی زندگی کا جو اصل کہنا پروڈکٹیو پیریڈ ہے وہ تو کوئی ہے تو زندگی یہ نہیں ہے یہ زندگی بہت طویل عمل ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نناب جاویدان پیہم دمان ہر دم جوان ہے زندگی اب یہ جو جاویدان پیہم دمان ہر دم جوان ہے زندگی ظاہر بات ہے کہ ان حقائق کو کما حق ہو تو ان کی تعبیر ممکن ہی نہیں ہے بس الفاظ آئیں کہ جس سے کچھ تاثر مل جائے اور میں نے آج جو بات عرص کی ہے اسے پھر نوٹ کر لیجئے کہ اس میں ایک حصہ تو ہمارے ایمان کا جزوے لازم ہے یعنی ابدیت ہمیشہ کا وجود ہے ہمارا اسے ختم نہیں ہونا ہے وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے اس لیے کہ عبادہ خالدین فیہا عبادہ جہنمیوں کے لیے بھی آیا اور خالدین فیہا عبادہ اہل جنت کے لیے تو بے شمار جگہ پر آیا تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا وجود عبد ہی ہے البتہ پہلا حصہ جو ہے اس کے بارے میں عام لوگ تو یہ سمجھ دے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ صرف پیدائش سے یا نو مہینے اور ایڈ کر لیجئے کہ جو رحم مادر کے ہیں بس یہاں سے سمجھے گا ایک مادہ پرست کی نگاہ اس سے آگے نہیں جائے گی اس سے آگے چلیے تو قرآن مجید نے ایک حقیقت یہ منکشف کی کہ تم تو ایک اور زندگی پہلے بیتابی آئے ہو گزار آئے ہو ایک زندگی ایک موت تم پر پہلے آ چکی ہے اس عالم مادی کے اندر آنے سے پہلے اور وہ زندگی جو ہے وہ وہ تھی جس میں کہ قول و قرار ہوا تھا الستو بی رب بکم قالو بلا اور تیسری بات میں نے ارز کی ہے یہ بہت گہرے فلسفے کی بات ہے کہ در حقیقت اس سے بھی پہلے ہمارا ایک وجود پوٹنشل وجود موجود تھا علم خداوندی میں اب اس کے لیے میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں فارسی کا فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے بہت اوچا شعر ہے بَزَمِيرَتْ عَرْمِيدَمْ تُو بَجَوْشِ خُدْنُمَائِ بَقِنَارَ بَرْفَغَنْدِي دورِ عَابْدَارِ خُدْرَا اللہ سے خطاب کر رہے ہیں کہ اللہ میں تو تیرے اندر ضمیر کہتے ہیں کسی کی مخفی حقیقت اندر کی شعر میں تیرے باطن میں بڑے آرام میں سو رہا تھا یعنی میں تھا موجود ایک سور علمیہ کے اعتبار سے میں تیرے علم میں تھا اب تیرے علم میں تھا تو میں تھا لیکن میں تیرے وجود تیرے وجود مطلق میں میرا ایک وجود تھا بلکل جیسے کہ ایک سی پی کے اندر یہ ایک مثال آگے دی ہے تشبیح سی پی کے اندر موطی موجود ہوتا ہے لیکن سی پی ایک وقت تک بند رہتی ہے موطی ظاہر نہیں ہوتا بَزَمِيرَتْ عَرْمِيدَمْ تُو بَجَوْشِ خُدْنُمَائِ پروردگار تُو نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے تُو نے یہ کائنات بنائی مجھے بھی بنایا یہ جو اگرچہ قرآن مجید میں کوئی نص قطعی کے طور پر یہ مضمون میرے علم کی حد تک نہیں ہے اور اس حدیث پر بھی محدثین کا تو بظاہر بات ہے کہ اس پر گفتگو ہے اور جرہ ہے لیکن یہ کہ اکثر ہمارے ہاں کے حکمہ اور فلسفہ اسے تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی میں چھپے ہوئے خزانے کے معنی تھا میرے اندر قوت کا لاوہ تھا جو کھول رہا تھا میرے اندر خلاقی تھی لیکن یہ کہ اسے پہچاننے والا کوئی نہیں تھا لہذا میں نے خلق کو پیدا کیا اس سے میری وہ قوت خلاقی اور میری وہ قوت جو ہے وہ ظاہر ہوئی الباری الخالق المصور یہ جو اس کی صلاحیتیں تھی یہ جو پوٹنشیلیٹیز تھیں یہ چھپی ہوئی تھی مخفی تھی تخلیق سے وہ ظاہر ہوئیں اور پھر اس تخلیق کے بعد ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی جس میں یہ شعور تھا کہ وہ اس کا پورا احساس اور ادراک کر سکے اور معرفت حاصل کر سکے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو پہچنوانے کے لیے کائنات تخلیق کی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کائنات تخلیق فرمائی اور اپنے آپ کو پہچنوانے کے لیے انسان کو پیدا کیا کہ یہ معرفت کی اس کے اندر صلاحیت تھی کہ اللہ کو پہچانے تو بزمیرت آر امیدم تو بجوش خود نمائی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے جوش میں تو نے اس کائنات کو بنایا اور مجھے بھی پیدا کیا اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں بکینارہ برفگندی دنے آپ دار خدرہ جیسے سی پی کے اندر وہ موتی موجود تھا لیکن پتہ نہیں کسی کو نظر نہیں آرہا قوم اس کی خوبصورتی کو دیکھے قوم اس کے حسن کا جو ہے اس کو اپریشیٹ کرے تو اس نے اپنا موں کھولا اور موتی کو باہر پھیکا تاکہ اس موتی کا حسن ظاہر ہو تو تو نے بھی مجھے اپنے اندر سے نکال کر باہر ڈالا ہے بزمیرت آر امیدم تو بجوش خود نمائی بکینارہ برفگندی درے آب دار خدرہ میں تو تیرے اندر کا ایک موتی ہوں یہ تیرے اندر کا موتی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں متکلمین نے اس کے لئے اسطلاع وضع کی ہے سور علمیہ کائنات میں جو شہبی خارج میں پیدا ہوئی ہے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود تھی اور وہ اللہ کے علم میں اس کا وجود جو ہے وہ اس کا پروٹنسل ایگزسٹنس ہے اس اعتبار سے میں نے آج عرض کیا ہے بات کو اس لئے کہ پتہ نہیں کتنے زندگی کا کتنا حصہ بقایا ہے میں اس حصے کے درس کے دوران چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں جن پر میں نے تا حال جان بوچ کر گفتگو نہیں کی ہے میں چاہتا ہوں کہ اب ان کے بارے میں بھی جس جس چیز کے بارے میں میری ایک رائے بنی ہے اور جو بھی میں نے مختلف جو گوشے ہیں ان سے حاصل کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں اگرچہ مجھے اندیشہ ہے کہ چونکہ جس قسم کا یہ اجتماع ہوتا ہے اس میں بالکل نئے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارے نوجوان طلبہ بھی ہوتے ہیں اور اس قسم کے مدامین ان کے اندر خطرہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جن کی فہم کی سطح سے وہ بہت بالا تر ہوں ان کے لئے وہ فتنہ نہ بن جائیں لیکن یہ کہ اب اور میرے پاس میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی موقع ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں ان حقائق پر بھی گفتگو کر سکوں اس لئے میں نے آج اس قدر تفصیل سے بات کی ہے اب یہ جو میں نے ارز کیا ہے کہ تین زندگیاں اور دو موتیں درمیان میں ہے یہ حیات دنیوی نوٹ کیجئے پانچ میں نے مرالے بیان کی ہے پہلی زندگی پھر پہلی موت دوسری زندگی دوسری موت پھر تیسری زندگی جو عبدی ہے یہ جو درمیان کی زندگی اس کا مقصد کیا ہے یہ وقفے کیوں ڈالے گئے ہیں یہ ہے اصل سوال پہلے کوسٹن پوز کیجئے کہ ایک مسلسل عمل ہے یہ زندگی تو اسے پیمانہ اِ امروز و فردہ سے نناب جاوے داں پیہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی یہ ایک مسلسل عمل ہے تو وقفے کیوں ڈالے گئے ہیں وقفے کا لغمہ خاص طور پر استعمال کرنا وہ شعر میں آپ کو سنا چکا ہوں موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر یہ موت معدوم ہونے کا نام تو ہے ہی نہیں یہ بھی زندگی کی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں ہم شعور سے محروم ہو جاتے ہیں شعور کے ساتھ تھے پہلی زندگی میں جب احد کیا پھر وہ ارواح موجود تھی معدوم نہیں ہو گئی معاذ اللہ لیکن شعور نہیں تھا سلا دی گئی پھر ہم شعور کے ساتھ اس زندگی میں آئے پھر موت آئے گی اور یہ موت کامل بے شعوری کی نہیں ہے اس میں تو شعور رہے گا اس لیے کہ وہ جنت کا باغیچہ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے وہ شعور ہے اگرچہ وہ شعور جو ہے وہ آج ہم نہیں سمجھ سکتے ہمارے اس وقت کے شعور سے اس میں کیا فرق ہوگا نیم شعوری کی کیفیت تو بہرحال ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری زندگی باشعور جو ہے وہ عبدی زندگی ہے تو ان پانچ جو میں درمیانی جو ہے حیات دنیاوی جو ہم سب کی جانی پہچانی ہے ہمارے تجربے میں آ رہی ہے ہم اسے بسر کر رہے ہیں بلکہ میں بعض وقت یہ کہا کرتا ہوں اور دوسرے رکوع میں یہ بحث آئے گی انشاءاللہ کہ ایک تو ہے زندگی بسر کرنا ایک ہے کہ زندگی انسان کو بسر کر رہی ہوتی ہے ہم خود نہیں جی رہے ہوتے زندگی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے اس لیے کہ ہم نے اپنا کوئی مقصد معین کیا نہ کوئی حدف معین کیا نہ کوئی نسب العین ہے تو در حقیقت ہم جی نہیں رہے بلکہ زندگی ہمیں گسید کر لے کر جا رہی ہے یہ جیسے کہ اگلی رکوع میں آئے گا کہ ایک وہ ہے جو سیدھا چل رہا ہے وَفَمَنْ يَمْشِ مُقِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ اَحْدَىٰ اَمْ مَنْ يَمْشِ سَوِيًّا عَلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيم اونگے مو گھسٹ رہے ہیں کچھ لوگ صرف اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہے ہیں پیٹ کھانے کو مانگتا ہے ڈال دیا تو وہ زندگی کی گاڑی چلی جا رہی ہے وہ خود جی نہیں رہے یہ زندگی برائے زندگی ہے جبکہ زندگی در حقیقت کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے کوئی آدرش ہو کوئی نصب العین ہو کوئی آئیڈیل ہو کوئی آپ کا مقصود و مطلوب ہو تب زندگی ہے تو ایک ہے زندگی بسر کرنا یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہے حقیقت میں زندگی بسر کرتی ہے اکثر و بیشتر لوگوں کو وہ زندگی نہیں گزارتے زندگی انہیں گزارتی ہے بارحال یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یا وہ زندگی جو ہمیں اس وقت بزار رہی ہے بسر کر رہی ہے اس کی غایت کیا ہے یہ ہے جو دوسرا ٹکڑا عیسائی مبارکہ کا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا انتہائی اہم ہے کہ یہ در حقیقت ایک امتحانی وقفہ ہے اس میں ٹیسٹنگ پیریڈ اس کو شمار کیجئے امتحان جیسے ایک تین گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے میں بعض اوقات یہ کہا کرتا ہوں یہ ایک تیس سال کا امتحان ہے فرق کچھ نہیں ہے یہ تو کوانٹیٹیٹنگ معاملہ ہے کوالٹیٹنگ کوئی فرق نہیں ہے تین گھنٹے کا امتحان تیس سال کا امتحان تیس سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چاہے عمر کتنی بھی ہو میں ارز کر چکا ہوں کہ پروڈکٹیو پیریڈ جو ہے انسان کی زندگی کا جس میں وہ کچھ بناتا ہے یا بگاڑتا ہے وہ در حقیقت وہ تیس سال کے لگ بل بنتے ہیں تیس نہیں چاریس سال ہو جائیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو یہ اس کا امتحان ہے یہ بہت اہم بات ہے قرآن مجید کے فکر اور فلسفے کو سمجھنے کے لیے پوری زندگی انسان کی اس امتحان ہی سے عبارت ہے میں نے ایک مضمون لکھا تھا حج کی حقیقت پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شخصیت کے حوالے سے میں نے امتحانی مراحل گنوائے پہلا امتحان انسان کا اس کے شعور کا ہوتا ہے کہ آیا وہ اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے یا نہیں اسی عالم محسوسات میں گم ہو کر رہ جاتا ہے یا یہ کہ اس سے اوپر اُبھرتا ہے اور وہ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ ان آیاتِ الہیہ کے ذریعے سے اگر وہ معرفت حاصل کرتا ہے اللہ کی تو پہلے امتحان میں پاس ہو گیا اور اگر وہ اسی میں گم ہو کر رہ گیا صرف حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھتا رہا اور حیوانوں کا سا سننا سنتا رہا تو گویا کہ وہ ناکام ہوا وہ تو جس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں وہ تو پہلے ہی امتحان میں فیل اب جس نے پہچان لیا اب اس کے بعد استقامت کا امتحان آئے گا اب عمل کا امتحان شروع ہوگا اللہ کا حکم ہے اس کو مانو اللہ نے روکا ہے رکو پھر اللہ تو اب تمہارے لیے ایک سے ایک چیلنج نہیں ہے پرائم دے کا امتحان پاس کر لوگے تو میڈل ہے پھر میٹرک ہے پھر آگے چلے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان باپ نے گھر سے نکالا وہ اللہ تعالی کی توحید پر قائم ہے پہلا امتحان جو ہے عمل کا پاس کیا ہے کہ وہ باپ نے گھر سے نکال لیا ہے اس کے بعد اس سے بڑا امتحان اب وہ نمرود کے دربار میں پیشی ہو رہی ہے لیکن ان کا صبر صبات استقامت ان کا عزم ان کا حوصلہ قائم ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے جو مجادلہ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ تم اگر خدائی کے بدعی ہو تو اللہ تعالی سورج کو مشرق سے نکالتا مغرب سے نکال کے دکھاؤ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ تیسرا امتحان ڈال دو اس کو آگ میں اس کو جلا دو بہت بڑا علاؤ بنا دیا گیا اور کھڑا کر دیا گیا اب بھی آخری موقع ہے باز آ جاؤ رجوع کر لو یہ امتحان کامیاب ہوئے بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی چوتھا امتحان انی محاجرن الاربی سیہدین گھر بار وطن کو چھوڑ کر بلکل سمجھئے ان ویلڈرنس نکل گئے ہیں اس لیے کہ اس وقت کی دنیا کا تصور کیجئے آج سے چار ساڑھے چار ہزار سال قبل کی دنیا کہاں معلوم تھا کہ کہاں جا رہے ہیں کیا حالات ہوں گے کہاں پر ہمیں کوئی ہوتل بنے ہوئے ملیں گے یا سرائیں ملیں گی لیکن نکل گئے ہیں پھر پوری زندگی محاجرنہ تمہیں ہے آج یہاں ہیں کل وہاں ہیں اور آخری امتحان جس پر کہ میں نے الفاظ لکھے ہیں کہ اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ممتہن پکار اٹھے کہ وہ امتحان واقعیتاً بڑا کڑا تھا وہ جو فرمایا گیا ہے کہ اب اپنے بیٹے کو سو برس کا بوڑھا جس نے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا اور اب وہ بیٹا تیرہ برس کا ہوا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَا حُسَّعِيَ جبکہ وہ بھاگ دوڑ کے قابل ہوا ہے جبکہ بازو بن گیا ہے بوڑھے باپ کا اور اچھے الفاظ وہاں پر میرے قلم سے اس وقت نکل گئے کہ وہ بوڑھا باپ دیکھ دیکھ کر جی رہا ہوگا بیٹے کو جوان ہوتا دیکھ رہا ہے میرے بشن کا عالم بردار میرے کام کو آگے لے کر چلنے والا میرے دست و بازو بننے والا اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے ولی عطا فرمایا ہے ساتھی عطا فرمایا ہے آخری امتحان جو ہے ممتہن کے ترکش امتحان میں ایک تیر باقی تھا اور وہ سب سے زیادہ کاری تیر جب اس میں کامیاب ہوئے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَا دَيْنَاهُ اَنْ يَا عِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوِيَا اِنَّا قَزَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور اس میں فرمایا اِنَّا حَاظَالَهُ الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ کوئی شک نہیں کہ یہ بہت کڑا امتحان تھا ابراہیم تم نے سب پاس کر لی یہ حضرت ابراہیم کی شخصیت اس اعتبار سے کہ پوری زندگی مسلسل امتحان کی زندگی یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت میں اس کو سمول لیا وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا یاد کرو جبکہ اللہ نے ابتحان لیا ابتلاب کیا العازمایا ابراہیم کو بڑے بڑے امتحانات میں کلمات اس لیے کہ یہ تفخیم کے لیے ہے تنکیر نکرہ کا لفظ بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا اور جب وہ تمام میں پورا اترا تب کہا اِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا اب میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنا رہا اس مقام پر فائد ہونے کے لیے وہ تمام ٹیسٹ جو ہیں وہ پاس کرنے پڑے حضرت ابراہیم کو علیہ السلام تو در حقیقت پوری زندگی امتحان ہے یہی امتحان ہے کہ جو اب آپ پر دنیا کی جو کیفیات عدلتی بدلتی رہتی ہیں کبھی فراخی ہے کبھی تنگی ہے کبھی صحت ہے کبھی بیماری ہے کبھی مفلسی ہے کبھی تمنگری ہے کبھی حالت خوف ہے کبھی آلت امن ہے کبھی اللہ نے چھپر پھاڑ کر کچھ دے دیا ہے اور کبھی اچانک جو کچھ تھا چھین لیا ہے یہ سب کیا ہے امتحان ہے چنانچہ سورة الفجر کے اندر جو مضمون آیا ہے کہ فَأَمَّا لِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَقْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَقْرَمَنُ وَهَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِسْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَحَانًا كَالَّا انسان کا بڑا مغالتہ ہے بڑے دھوکے میں آ جاتا ہے جب اس کا رب اسے آزماتا ہے آزمانے کے لیے اسے دولت دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی عزت نہیں ہے امتحان ہے خدا کے بندے اسی طریقے سے جب وہ امتحان لیتا ہے دوسری شکل میں وَإِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے ناب تول کر دینے لگتا ہے حساب کتاب سے تو کہتا ہے ربی احاناً میرے رب نے تو مجھے زلیل کر دیا نہیں یہ زلط نہیں وہ عزت عزت نہیں یہ زلط زلط نہیں عزت اور زلط کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا جس کو اس دن جس کا اعزاز ہو گیا وہ ہے عزت والا اور جو عزت زلیل ہو گیا اور عزاب مہین کے اندر مبتلا کر دیا گیا وہ ہے جو زلیل ہو گیا باقی اس دنیا کی زندگی میں یہ کیفیت بھی امتحان کی ہے وہ کیفیت بھی امتحان کی ہے تو اس پورے کے اوپر زندگی کے اوپر اس کو پھیلائیے کہ در حقیقت یہ حیات دنیوی جس کو ہم اپنی غلط فہمی میں زندگی کہہ بیٹھتے ہیں یہ زندگی نہیں ہے یہ تین زندگیوں میں سے ایک زندگی ہے بلکہ پانچ زندگیوں میں سے ایک زندگی اس لیے کہ موت بھی ایک طرح کی زندگی ہے بے شعوری کی زندگی ہے در حقیقت موت معدوم ہونے کا نام تو ہے ہی نہیں تو پانچ وقفے ہیں جن میں یہ درمیانی وقفہ ہے جو ہم یہاں بسر کر رہے ہیں اور اس کی حیثیت ہے کہ امتحانی وقفے کی ہے تو میں نے جو دوسرا شعر کہا تھا علامہ اطمال کی اس نظم میں وہ اس نظم کا آخری شعر ہے قل زمیں ہستی سے تو بھرا ہے مانندِ خباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی یہ امتحان کا ایک پیریڈ ہے اور بڑا پیارا ایک شعر کہا ہے تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ حشر جو پھر بعد میں ہوگا وہ تو در حقیقت حشر کا ظہور ہے اصل میں عرصہ محشر میں ہم اس وقت ہیں عرصہ ہے یہ عرصہ نہیں ہے اللہ ہم عرصہ کہتے ہیں میدان کو عرصہ محشر میں ہے یہ پہلا مصرہ پورا کیا ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے یہ زندگی ہے اصل محشر وہ محشر جو ہوگا وہ در حقیقت اس کے نتائج کے اعلان کے لئے ہوگا اصل میں تو اگر کوئی عمل کا وہ تمہارے دفتر میں ہے تو نکالو براور ہرچے اندر سینہ داری سرودے نالے آہے فغانے جو تمہارے اندر ہے اسے باہر نکال کر پیش کرو اس لیے کہ در حقیقت یہ حشر تو یہاں ہو رہا ہے جیسے کہ آتا ہے حاسبو انفسکم من قبل انتو حاسبو اصل میں تو محاسبے کے عالم میں اس وقت ہم ہیں اگر ہم پہچان لے کہ ہمارا انتحان اب ہو رہا ہے اور وہ جو نتیجے کے دنگ ہے وہ تو در حقیقت اس کا ظہور ہے اس کے نتیجے کا اصل تو ہم یہاں بنایا بگاڑ رہے ہیں اپنی قسمت کو اور اپنے مستقبل کو اور اپنی عبدی زندگی کو تبارک اللذی بیده الملک وہو علا کل شئین قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمل تاکہ تمہیں آزمائے اب یہ نوٹ کیجئے یہ جو لفظ ہے بلا یبلو یہ سلاسی مجرد میں بھی آیا ہے لیبلوکم سلاسی مجرد ہے یہ یہی پر اب لا یبلی بھی آتا ہے لیبلیکم منہ بلا انحسنہ اب لا باب افعال سے بھی آتا ہے پھر باب افتعال سے کسرت آیا ہے نبتلی ہے یبتلیکم اندلہ مبتلیکم بے نہر تو یہ جو لفظ آتا ہے باب افتعال سے تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے بہت سے الفاظ جو ہے وہ مختلف ابواب میں آنے کے بعد مفہوم کچھ بدلتے ہیں لیکن بلا یبلو اب لا یبلی ابتلا یبتلی ان تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے لیبلوکم ایوکم احسنو عملات تاکہ تمہیں جانچے پرکھے آزمائے کہ کون ہے تمہیں سب سے اچھے عمل کرنے والا اب اس کے حوالے سے میرا ذہن منتقل ہوا ہے فوری طور پر جو ڈاروین کا نظریہ ہے اس کے زمن میں دو استلاحات آپ نے سنی ہوں گی سٹرگل فر اگزسٹنس کہ یہاں دنیا میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ایک سٹرگل ہے ایک مقابلہ ہے ایک مصابقت ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہم زور آزمائی کر رہے ہیں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کے پاس رزق کی مقدار محدود ہے اب چھینہ جھپٹی ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں میں آپ سے چھین لوں آپ چاہتے ہیں میں مجھ سے چھین لیں یہ ہے وہ سٹرگل فر اگزسٹنس اور نمبر دو استلاح ہے سروائیول آف دی فٹسٹ اس میں جو جتنا فٹ ہوگا وہ جیت جائے گا وہ باقی رہے گا اور جو کمزور ہے انفٹ ہے وہ مادوم ہو جائے گا اس کا وجود نہیں رہے گا جیسے کہ اقبال نے کہا ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات یہ جو بھی کمزور ہوگا انفٹ ہوگا مادوم ہو جائے گا یہ ڈاروین کے فلسفے میں یہ سپیشیس جو ختم ہو گئیں بڑے بڑے ہیوانات ہوتے تھے ڈائنو سارز وغیرہ اب ان کا کہیں وجود نہیں ہے کیوں ختم ہو گئے کہ وہ اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار نہیں کر سکے جنہوں نے اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار اور موافق منالی یا وہ باقی رہے جو فیل ہو گئے وہ ختم ہو گئے تو میں نے یہ اسطلاحات صرف رکھی ہے اس فلسفہ پڑھانا جو ہے ڈاروین کا یا اس کی نفی یا اس کا اس بات پیش نظر نہیں ہے قرآن مدید نے لفظ استعمال کیا ایوکم احسن عملہ یہ سروائیول آف دی فٹسٹ نہیں ہے بلکہ جو تم میں سے چناو ہے فٹسٹ کو اللہ چننا چاہ رہا ہے اللہ تعالی نے یہ تمام امتحان کی چھلنی لگائی ہے کہ تم میں سے جو بہترین عمل کرنے والے ہو انہیں وہ چنے گا ایوکم احسن عملہ تم میں سے کون ہے بہترین عمل کرنے والے اب اس کی بھی بہت دور تک جو ہے بات جاتی ہے اللامہ اقبال نے ایک خیال ظاہر کیا ہے اگرچہ مجھے اس خیال سے اتفاق نہیں ہے لیکن فلسفہ کا ایک نکتہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ریزریکشن جو ہے یہ در حقیقت ارل کی جانے والی شئے ہیں یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی اگر آپ نے اس زندگی کے اندر عامال سالحہ کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کر لیا ہے تو یہ خودی جو ہے اس پر موت کا کوئی اثر مارد نہیں ہو سکے گا یہ سروائد کرے گی لیکن اگر عمل سالحہ کے ذریعے سے آپ نے خودی کو مستحقم نہیں کیا ہے تو معدوم ہو جائیں گے اس لیے کہ پھر آپ کی حیثیت جو ہیوانات کی ہے جس طریقے سے کہ ہیوانات کے لیے ریزریکشن نہیں ہے اسی طریقے سے انسانوں کے لیے بھی نہیں ہے یا یہ کہ ہیوانات کے بارے میں حدیث ہے کہ ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور جو ایک دوسرے پر انہوں نے زیادتیا کی ہوں گی کسی نے کسی کو سینگ مارا تھا کسی نے کسی اور کو لات رسید کی تھی اس کا بدلہ دلوا کا پھر معدوم کر دیا جائے گا یہ ایک حدیث ہے اور ابھی میرے پاس ایک کتاب حالی میں آئی ہے ناصر الدین البانی جو اس دور کے سب سے بڑے محدث ہیں چار بڑی والیومز میں انہوں نے الاحادیث الصحیحہ جمع کی ہے یعنی صرف صحیح ہے نہیں دوسری کتابوں میں بھی جو حدیثیں کے صحت کے میار پر پوری اترتی ہیں ان کو انہوں نے سب کو جمع کر دیا ہے اس میں اس حدیث کو بھی انہوں نے لیا ہے کہ حیوانات کی بھی باسِ بادل موت ہے ان کے ایک دوسرے پر زیادتیوں کا ایک دوسرے کو بدلہ قصاص دلوا کر پھر معدوم کر دیا جائے گا یہ بات جو ہے مولانا منادر حسن گیلانی نبی الدین القیم میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے اس کے آخری حصے میں تو علامہ کا فلسفہ یہ ہے کہ ریزریکشن جو ہے یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی it has to be earned اسے تو کمانا پڑے گا آپ کو اس کے لیے عمل صالح کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کیجئے کہ پھر وہ موت کے صدمے کو برداشت کر جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کی بقاہ ہو بارال وہ میں نے جیسا کیرز کیا میں اس کی تعاید نہیں کر رہا صرف ایک نکتہ جو ہے علمی علامہ کے فکر کا میں نے صرف اسے آپ کے ساتھ نے رکھا ہے تو ایوکم احسن عملہ کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والے اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر پھر اس کو واضح کیا گیا ہے کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو سروائیول آف ڈی فٹسٹ اور سٹرگل فر ایگزسٹنس ہے قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپ سٹرگل کریں ایک دوسرے سے مسابقت کریں خیر میں نیکی میں ولے کلی وجہتن ہوا مولیہا فستبق الخیرات ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی حدف معین کیا ہوا ہے جہدر اس نے اپنا رخ کیا ہے تو تم بھی اے مسلمانوں رخ کرو اور استباق کرو استباق کہتے ہیں بھاگنا دوڑنا ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے استباق وہ جو حضرت یوسف کو ان کے بھائی لے گئے تھے اور آ کر پھر جب انہوں نے والد اپنے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں جو اپنی معذرت پیش کی ہے یا آبانا انہا زہبنا نستبق و ترکنا یوسف اندہ متاعنا تو ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا تھا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے اور اپنے کپڑوں کے پاس سامان کے پاس یوسف کو ہم چھوڑ گئے تھے فَأَقَلَهُزِّن تو اسے ایک بھیڑیا کھا گیا تو استباق کے معنی ہے دور لگا کر ایک دوسرے سے آگے نکلنا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ اے لوگوں اے مسلمانوں تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو یہی لفظ سورہ حدید میں آیا ہے وہاں پر بابِ مفاعلہ سے مسابقت سے آیا برقرار ہے مسابقت اسینشلی موجود ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ جو ہے یہ غلط نہیں ہے پسندیدہ ہے صرف یہ کہ اس کے رخ کو بدلنو تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہ رہے ہو تم دولت میں جائداد میں دنیاوی شہرت میں دنیاوی وجاہت میں اس میں ایک دوسرے کو جو ہے شکست دینے کے درپے ہو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر کرے ہو تمہارا مقام اس سے بہت بلند ہے تم نیکزیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو خدمت خلق میں ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش کرو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو تو معلوم یہ ہوا کہ اسی میں ایوکم احسنو عمالا اس میں ایک مسابقت اور ایک استباق ایک دوسرے سے آگے بڑھنے سٹرگل کرنے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ جو پھر مدنی صورتوں میں جیسا کہ میں نے دو مثالیں آپ کو دے دیں سورہ بقرہ میں فرمایا وَلِكُلِّمْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ اور وہاں سورہ حدیث میں فرمایا سابقو الٰا مغفرت من ربکم وَجَنَّتٍ عَرْضُحَا كَارْضِ سَمَائِ وَالْرْضِ تو مسابقت کا جذبہ اپنی جگہ درست ہے یہ فطرت انسانی میں وضیت شدہ ہے البتہ اس کے صحیح رخ پر ڈالنے کی بات ہے کہ اس کو نیکیوں اور بھلائیوں خیرات اور حسنات اور خدمت خلق کے رخ پر ڈالو اور اس میں ایک گوستے سے بڑھنے کی کوشش کرو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ اور وہاں عزیز ہے زبردست اور غفور ہے بخشنے والا اس کا تعلق اسی امتحان کے ساتھ ہے امتحان کا نتیجہ دینے پر قادر ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو صدا دینا چاہے اور دینا پائے کسی کے لیے عذاب کا فیصلہ کرے اور کوئی اسے روک لینے والا ہو کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لینے والا ہو کوئی اس کے فیصلے کے آڑے آ جانے والا ہو العزیز العزیز وہ ہستی ہے جس کا اختیار مطلق ہے نو لیمیٹیشن اس کے اختیارات میں کوئی تحدید نہیں ہے جو چاہے کر گدرے فعال لما یرید یہ ہے العزیز لیکن اس کے ساتھ الغفور بھی ہے وہ بخشنے والا بھی ہے خطاؤں سے درگدر کرنے والا بھی ہے غفر کا اصل مفہوم ہے ڈھاپ لنا اس لیے مغفر کہتے ہیں خود کو جو سر کو ڈھاپ لیتا ہے تو در حقیقت اللہ تعالی جس کو ہم کہتے ہیں پردہ پوشی بھی کرنے والا ہے بخشنے والا پردہ پوشی فرمانے والا تو اس میں گویا کہ العزیز میں ایک پہلو ہے تخویف کا خوف دہست پیدا کرنے والا اور غفور میں تشویق کا امید پیدا کرنے والا اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ در حقیقتت انسان کا صحیح موقف ایک درمیانی کیفیت ہے بین الخوف ور رجا ایک طرف خوف کی کیفیت بھی برقرار رہے اور دوسری طرف اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت کی امید بھی قائم رہے ان دونوں کے بین بین انسان کا موقف رہنا چاہیے اگر ایک طرف ہو گیا چاہے ادھر چاہے ادھر اس میں ہلاکت ہے اور بربادی ہے خوف کا انتہائی غلبہ ہو جائے گا تو انسان کی ہمت جواب دے جائے گی ذرا سی غلطی ہوئی اور مایوس ہو کر بیٹھ جائے گا پھر اس کے اندر اصلاح کے لیے جو ہمت درکار ہے عظیمت درکار ہے وہ باقی نہیں رہے گی اور رجا کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تو بے پروائی آ جائے گی استغناہ ہو جائے گا پھر اس کے اللہ تعالی کے احکام کی فکر نہیں رہے گی تو ان دونوں کے ماں بین بین الخوف و الرجا رہنا چاہیے اور العزیز الغفور یہ اللہ تعالی کے دو نام وہو العزیز الغفور یہ اسی کے لیے کہ ایک میں تخویف کا پہلو ہے دہشت ہے خوف ہے اور دوسری میں امید ہے رجا ہے اس کی رحمت اور مغفرت کا امیدوار ہونا اللذی خلق سبع سماوات انتباقہ وہ کہ جس نے بنائے سات آسمان تہ بر تہ ایک دوسرے کے اوپر اب یہاں پر اگرچہ قرآن مجید نے کہیں سراحت کے ساتھ یہ نہیں کہا ہے کہ یہ آسمان اور زمین کس شہ سے بنائے اور عام طور پر جب ہم اس کو بیان کرنے میں آتے ہیں تو یہ کہ یادہ میں محص سے اللہ تعالی نے ان کو وجود بخشا ایک بات صحیح ہے لیکن درمیان میں بہت سا وقفہ ہے گیپ ہے بہت بڑا اللہ تعالی کا ایک عمر کن ہے اس عمر کن نے کیا شکل اختیار کی ہے اب یہ اصل میں وہ موضوعات ہیں جن سے آج کل جو فیزکس کی جو سمجھ یہ کہ سب سے اونچی شاق ہے تھیوری آف دی کرییشنز آف یونیورس کائنات پیدا ہوئی کیسے ہوئی کن مراحل سے گدری ہے ہمارے صوفیہ اور متکلمین اور فلسفہ نے اسے تنزلات سے تعبیر کیا ہے ذات بہت نے ایک احدیت کی شکل اختیار کی پھر وہ واحدیت تنزلات ستہ اور تنزلات خمسہ کی اسطلاحات ہیں لیکن یہ کہ آج کے دور میں وہ پہلے ایک خلط نور کی شکل میں تھا اللہ کے کلمہ کن نے ایک صورت اختیار کی ہے نور کی اس نور سے ملائکہ پیدا کیے گئے اور اسی نور سے ارواح انسانیہ پیدا کی گئی نہ زمین تھا نہ آسمان تھا بھی کچھ نہیں تھا سوائے نور خداوندی کے اس کے بعد اسی میں پھر اس خلط نور کے اندر بڑے بڑے دھماکے ہوئے ایکسپلوشنز ہوئے اور وہ جو مخفی اس کی انرجی تھی وہ ظاہر ہوئی ہے اس نے کروں کی شکل اختیار کی ہے بہت بڑے بڑے کرے آگشی کرے جیسے کہ ہمارا یہ سورج ہے بلکہ کرونوں سے کیا کہہ رہا ہوں عربوں اور سورج ہیں جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں ان سب کا در حقیقت یہ نار کا مرحلہ ہے اس نار سے جنات کی تخلیق ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ نے پڑھا سورہ فصلت میں یا سورہ حامیم السجدہ میں غالباً لفظ آیا ہے وَحِيَ دُخَانٌ یہ آسمان جو ہے ایک دخان کی شکل میں تھا اور پھر کہیں اس کی جو شکل متعین ہوئی ہے اور پھر یہ سات آسمان بنے ہیں تو یہ یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں کتنا وقت گزرا ہے یہ بات بھی میں مصوت عرض کرنے سے رہ گئی یہ اب بیان کر دوں کہ ابداع اور تکوین اور ایجاد میں کوئی وقت نہیں لگتا اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيَّنْ اِنَّمَا يَقُولُ كُنْ فَيَقُونَ اس کا عمر تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور ہو جا نو ٹائم ایلیمنٹ وقت کا کوئی ایلیمنٹ ہے ہی نہیں ٹائم کی ڈائیمنشن ایڈ ہوئی ہے عالم خلق میں آ کر اور تخلیق کا جب لفظ آئے گا خلق السماوات واللرد فی ستت ایام اب یہ وقت کا تصور آ گیا اور چھے دن اور ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے چوبیس گھنٹوں والے چھے دن نہیں ہیں وہ چھے دن پچاس ہزار برس کا ایک دن ہے کہ لاکھوں برس کا ایک دن ہے اور جدید جو ہماری اسطلاح ہے مل نمس وہ ان کو چھے دن قرار دیا گیا ہو سکس مل نمس ہو یہ اس میں کہیں جا کر یہ تخلیق کا عمل جو ہے آسمان اور زمین کا یہ پورا ہوا ہے تو ایک لفظ میں سے ہم گزر جاتے ہیں لیکن یہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس ایک لفظ کے اندر کتنی قیامت مزمر ہے کتنا وقت لگا ہے یہ سورہ حدیث کی آغاز کے آیت سنا رہا ہے یہ میں بار بار ارش کر چکا ہوں سات آسمانوں کا تہ برتہ ہونا اس پر تو ہمارا ایمان ہے اس لیے کہ نصوص ہیں بلکل واضح الفاظ ہیں ان میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے لیکن ان کی حقیقت کو سمجھنے سے تا حال ہم قاسر ہیں ہمارا جو بھی علم ہے اور یہ ایسٹرانومی کا علم جہاں تک پہنچا ہے علم فلکیات بہت کچھ اس کے اندر ہماری رسائی ہونے کے باوجود ابھی وہ محض ابتدا ہے کچھ پتہ نہیں اس کائنات کے بارے میں اور اس میں یہ ساتھ کوئی محکم طبقات ہیں پھر تہ برتہ ہونے کیونکہ کیا قیفیت ہے تا حال ہمارا علم جو ہے ہمارا سائنٹیفک نالج اس جگہ تک نہیں پہنچا کہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں لیکن یہ کہ یقین ہے کہ جس دفتار کے ساتھ یہ علم جو ہے ہمارا سائنس سے علم بڑھ رہا ہے وقت آئے گا کہ حقیقت کھلے گی اور تب ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ یہ تھے وہ الفاظ اور یہ تھا مفہوم ان کا کہ گویا کہ جو کچھ اللہ نے کہا تھا صدفی صدرست کہا تھا چنانتی ابھی جس سورت کا میں نے حوالہ دیا تھا سورہ فسلت یا سورہ حامیم سجدہ اس کی آخری آیت یہ ہے ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی آیات آفاق میں بھی ان کے اپنی جانوں کے اندر بھی یہاں تک کہ یہ بات ان پر بلکل روز روشن کی طرح آیاں ہو جائے گی کہ یہ قرآن سرطہ سرحق ہے تو جیسے جیسے علم ہمارا آگے بڑھ رہا ہے قرآن مجید کی حقانیت جو ہے مزید مبرہم اور مزید مبین ہوتی چلی جا رہی ہے مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِن تَفَاوُط تم نہیں دیکھتے یا تم نہیں دیکھ سکوگے اس طرح چونکہ یہ فیلِ مدارِ جربی زبان میں حاضر مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِن تَفَاوط تفاوت میں کوئی فرق نہ دیکھو گے تفاوت کے لفظ پر غور کیجئے یہ فوت سے بنا ہے فوت میں کسی چیز کا کم ہو جانا تفاوت بابِ تفاعل اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کی شکل بھی آتی ہے مبالغہ بھی آتا ہے اردو میں ہم لحظ بولتے ہیں فرق و تفاوت فرق و تفاوت کسی چیز کے اندر کمی بیشی اور فرق پیدا ہو جانا اب یہاں مراد کیا ہے کہ تم کوئی تفاوت نہ پاؤ گے حالانکہ فرق تو اللہ تعالی کی اس تخلیق میں بوق المونی رنگا رنگی یہاں تو کوئی دو چیزیں یقصہ ہی نہیں انسانوں کی شکلیں مختلف ہیں آپ کروڑوں انسانوں کو جمع کر لیجئے دو انسانوں کی شکلیں آپ کو ایک جیسی نہیں بلے گی بلکل جو ہوتے ہیں جڑوا بہن بھائی ہو جڑوا بھائی ہو جڑوا بہنیں ہو ان میں کوئی مشابہت کا بھی ہو جاتی ہے ایسی لیکن یہ کہ وہ بھی بالکل ایک نہیں ہوتے اس کا کلائمیکس یہ ہے کہ کسی دو انسانوں کے یہ تھمب امپریشنز جو ہے ایک جیسے نہیں ہے اسی پر تو آپ کی بہت سی تشخیص جو ہے اور تفتیش جو ہے اس کا دار و مدارس پر ہے اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں تو معلوم یہ ہوا ایک پودے میں اگر دس گلاب کے پھول لگے ہوئے دو پھول ایک جیسے نہیں ہوگے یہ اللہ تعالی کی بوق المونی ہے رنگا رنگی ہے یہ اس کی خلاقی کی شان ہے تو میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں کہ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت اس کو میں سورہ الرحمن کا جو مضمون ہے اللہ تعالی نے وَالسَّمَا رَفَاهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ اللَّا تَتْغَوْ فِي الْمِيزَانِ یہ آدم تفاوت در حقیقت توازن جو ہے اس کائنات کے اندر جو کاؤسمک بیلنس کا ذکر میں کر چکا ہوں بڑی تفصیل سے جب سورہ الرحمن ہم پڑھ رہے تھے زیادہ فاصلہ نہیں ہے سورہ الرحمن جو ہے اس گروب کی جو مکیات تھی چھٹے گروب کی اس کے اندر وہ سورہ الرحمن تھی تو اللہ تعالی نے ایک بیلنس قائم کیا ہے اس بیلنس کے اندر کوئی ایم بیلنس تم نہیں پاؤ گے اور یہ بات ہے کہ جو آج ہمارے سامنے جو اس ترجے واضح ہے کہ یہ پورا جو سارا سلسلہ ہے سیاروں کا یہ ایک باہمی کشش کا ایک نظام ہے جس کے بل پر قائم ہے بال برابر فرق اگر ہو جائے اب لفظیں فرق لا رہا ہوں یہاں پر بال برابر فرق ہو جائے تو وہ سارا بیلنس جو ہے وہ ڈسٹرگ ہو جائے گا اور یہ کروے ایک دوسرے سے تک رائیں گے یہ ہے در حقیقت تک وہ بہت ہی نازک بیلنس جس پر کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کو قائم کیا ہوا ہے لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاغ کی اس کار گہے شیشہ گری کا آفاغ کے یہ عظیم کروے بھی شیشوں کے معنید ہے کہ ایک ذرا سا شیشہ جو ہے وہ اگر گرا ہے تو وہ ٹوٹ کر چورا چورا ہو جائے گا تو ذرا سا یہ باہمی فاصلے جو ہیں ان کے اور مختلف مدار جو ہیں ان کے اندر ذرا سا فرق واقع ہو جائے تو تمام کروے ایک دوسرے کے ساتھ تک را جائیں گے یہ ہے میرے نزدیک یہاں پر ما ترا فی خلق الرحمان من تفاوت یہ تفاوت جو ہے شکل کا نہیں ہے شکل کا تفاوت تو ہے سکرے بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں سورج بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں گیلیکسیز ہیں پھر یہ کہ زمین کی مخلوقات ہیں جانور ہیں فرق ہیں گونہ گونی ہیں ایک ہی نو ہے لیکن اس کے اندر شکلیں مختلف ہیں ایک ہی پھول ہے ایک ہی پودے کے شکلیں مختلف ہیں بلکہ قرآن مجید میں مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے کہ بسا عقات خجور کے دو درخت ایک ہی جڑ پر کھڑے ہوئے لیکن ان دونوں کے پھل جو ہے ذائقے میں مختلف ہیں زمین ایک پانی ایک سوائل ایک اور جڑ ایک لیکن اس کے جو پھل آرہے ہیں مختلف آرہے ہیں تو یہ تو در حقیقت اللہ کی خلاقی اور سنائی کا اس کی ایک نشانی ہے تو تفابط اس معنی میں نہیں بلکہ ایک عدم عدم توازن تم اس میں نہیں پاؤگے بلکہ جیسا کہ سورہ رحمان میں فرمایا میں وہاں وضاحت کر چکا ہوں کہ اس میں عام طور پر لوگوں نے یہ جو تولنے والی میزان ہے وہ مراد لی ہے وہ در حقیقت سورہ حدید میں جب لفظ آیا ہے وہاں تو در حقیقت میزان اس مفہوم میں لی جا سکتی ہے لیکن یہ کاسمک بیلنس ہے اس فضاء کے اندر اس خلاق کے اندر کائنات کے اندر جو تبازن اللہ نے قائم کیا ہے اس کے بعد فرمایا فرج علبہ سورہ تو ذرا لوٹاؤ اپنی نگاہ کو کیوں کہا لوٹاؤ اس لیے کہ پہلی مرتبہ کا دیکھنا وہ تھا جہاں اس کا ذکر نہیں کیا گیا مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِن تَفَاوُدْ پہلی مرتبہ غور کرو تمہیں اس کائنات کے اندر کہیں امبیلنس نظر نہیں آئے گا کمالِ تبازن پاؤ گے اس کائنات کے اندر اس کے بعد فرج علبہ سورہ درہا لوٹاؤ اپنی نگاہ کو پھر دیکھو لیکن اس کے بعد آیا کررتین کررتین سے مراد یہ دو مرتبہ نہیں بار بار اپنی نگاہ کو بار بار لے جاؤ غور کرو سوچو لیکن فرمایا مَا حَلْتَرَا مِن فُطُور تم دیکھتے ہو کہیں کوئی فُطُور اب یہ فُطُور کے لفظ کو سمجھئے فَاطَوْرَا فَطْر اسی سے یہ عید الفطر تھی جو گدری ہے زیادہ عرصہ نہیں ہوا افطار ہے روزے کو توڑنا روزے کو ختم کرنا اور فطر کا لفظ ہے اور یہ فے سے جو الفاظ شروع ہوتے ہیں بہت سے ان میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مفہوم مشترک ہوگا توڑنا پھاڑنا فَلَق رات کی تاریخی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سفیدہ سہر نمودار ہوتا ہے فَالِقُلْ اسْبَاح فَالِقُلْ حَبِّ وَالنَّوَا فَلَق جو ہے کہ وہ گٹلی پھٹتی ہے دانا پھٹتا ہے اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں جو پودے کی شکر اختیار کرتی ہیں اسی طرح لفظ فطر ہے اور اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں یہ فِقُلْ لُغَا کا موضوع ہے فرج فرج کا نفس میں خاص طور پر اس لئے نوٹ کرانا چاہتا ہوں فرج بھی کہتے ہیں کسی خلا کو اور خلا انسانی شخصیت کے اندر سب سے بڑا خلا جو ہے وہ اس کا سیکشول معاملہ ہے جس میں کہ سب سے زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان بے قابو ہو جائے گا اور اس کی پوری شخصیت جو ہے اس کی راہ سے برباد ہو جائے گی فرج کہتے ہیں کسی خلا کو جیسے کہ فصیل میں کوئی درار پڑ گئی ہو تو دشمن کا اندیشہ ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے گا اور وہ جو قلعہ ہے وہ فتح ہو جائے گا اسی طریقے سے انسانی شخصیت میں خاص طور پر یہ جنسی جذبہ جو ہے یہ اس شخصیت کے درار کی حیثیت رکھتا ہے اندیشہ کی جگہ ہے یہ جو فرمایا کہ تم ہماری اس خلق میں ما ترا فی خلق الرحمان من تف حل ترا من حل ترا من فطور دیکھتے ہو تم کوئی فطور کہیں کوئی کوئی خلا ہے کہیں کوئی رخنا ہے رخنے کا لفظ سب سے امدہ ہوگا کہیں کوئی درار ہے کہیں کوئی کمی ہے یعنی یہ نظام انتہائی مربوط اس میں کہیں کوئی خلا نہیں ہے اور اس کے لیے سورہ قاف کی آیت کا میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہاں لفظ فروج آیا ہے جہاں یہاں فطور آیا ہے اَفَلَمْ يَنظُرُوا الَسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ یہ فرج کی جمع فروج کہیں کوئی خلا کوئی رخنے کہیں کوئی درارے تو میں نظر نہیں آئیں گی یہ پورا مربوط ہے یہ سلسلہ تخلیق ہمارا اور یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اس پورے کاؤسمک لیبل پر سُمَّرْ جَعِ الْبَسَرَا كَرْرَتَيْنَ پھر لوٹ آؤ اپنی نگاہ کو کر رہا تھے میں ارز کر چکا ہوں دو مرتبہ مراد نہیں ہے بار بار يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَسَرُ خَاسِعَا وَهُوَ حَسِيرُ تمہاری نگاہ پلٹ آئے گی تھکی ہاری ہوئی اور ناکام اور خاسر ہو کر اور تمہیں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر کوئی خلا کوئی رخنا کوئی امبیلنس کوئی درار نظر نہیں یہ جو چیلنج ہے در حقیقت یہ وہی مضمون ہے جو قرآن مجید میں ابھی جو ہم نے سورتیں پڑھی تھی سورہ حدیث سے لے کر اور سورہ تغابن تک خاص طور پر جو پانچ سورتیں آتی ہیں جن کے شروع میں ہیں یصبح للہ معافی السماوات والارد یا یصبح للہ معافی السماوات والارد جو مضمون ان کا ہے وہ اس کا ہے یہ در حقیقت کائنات تسبیح حالی پیش کر رہی ہے غور کرو دیکھو آسمان کو دیکھو زمین کو دیکھو دن اور رات کے نظام کو دیکھو اس تخلیق میں ہمارے تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے کوئی کمی کہیں تم نشان دہی کر سکتے ہو کہ یہ شے یوں نہ ہوتی یوں ہوتی تو بہتر تھا اور آغور کرو اور اگر نہیں ہے اگر یہ تخلیق کامل ہے تو در حقیقت یہ دلالت کر رہی ہے خالق کے کمال پر یہ تخلیق دلالت کر رہی ہے یہ گویا کے زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے میرا سانع میرا خالق میرا فاطر میرا باری یہ جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں الخالق الباری المصور میرا سانع میرا مسور میرا خالق میرا باری یہ ہر نقص سے ہر عیب سے ہر ضعف سے ہر کمی سے ہر احتیاج سے منزہ ہے آلہ ہے عرفہ اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں اس کے علم میں کوئی کمی نہیں اس کی حکمت میں کوئی کمی نہیں یہ ہے وہ تسبیح حالی جو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے ویسے کائنات کی تسبیح کے اندر وہ دوسرا پہلو بھی موجود ہے جو میں بیان کر چکا ہوں ان صورتوں کی تفسیر کے زمن میں وہ تسبیح قولی بھی ہے جسے ہم نہیں جانتے ولیکن لا تفقہون تسبیح ہوں لیکن یہ تسبیح حالی ہے جس کا کہ یہاں ذکر کیا گیا چیلنج کے انداز میں اسلوم بدل گیا کہ گویا کہ یوں کہہ دیا جائے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ثبوت دے رہا ہے اپنے خالق کے کمال کا اس کے کمال قدرت کمال علم اور کمال حکمت کا یا یوں کہہ دیا جائے چیلنج کر دیا جائے کہ دیکھو ہماری کائنات کو کہیں تمہیں اس میں عیب نظر آیا کہیں کوئی درار کہیں کوئی خلا کہیں کوئی نقص کسی بھی اعتبار سے اگر تم نہیں نشاندہی کر سکتے تو اس کے معنی کیا ہے کہ مانو کہ جو اس کا خالق ہے وہ ہر عیب سے ہر ضعف سے ہر نقص سے پاک ہے آلہ ہے عرفہ ہے بنصہ ہے بس اسی آیت پر آج کا درس ہم ختم کریں گے اور ان سماوات میں سے اس سماو الدنیا اس کو نوٹ کیجئے یہ مرکب توصیفی ہے دونوں الفاظ جو ہے وہ بارفہ ہیں اس سماع الدنیا اور دونوں جو ہے رفی حالت میں ہیں یہ یہاں پر تو دونوں منصوب ہیں لیکن یہ کہ ویسے اس سماع الدنیا کہا جائے تو وہ مرفوع حالت ہوگی مرکب توصیح ہے یعنی قریب ترین ادنا در حقیقت یہ دنی سے ادنا قریب ترین اور دنیا اس کا بولنس ہے اس سماع الدنیا یعنی قریب ترین جو آسمان ہے اب اس کو یہ سماع زیری بھی کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ اگر یہ تباقہ ہیں طبق بر طبق ہیں تو گویا کہ جو ہم سے قریب ترین ہے وہ سماع زیری ہے سب سے نچلا آسمان اس سے آپ پہلا آسمان کہہ لیں سب سے نچلا آسمان کہہ لیں لیکن لفظی ترجمہ ہوگا قریب ترین آسمان وہ آسمان جو تمہاری اس زمین سے اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے چراغوں سے اب اس کی بھی حقیقت ایک تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو بھی انسان کو نظر آتا ہے آج سے چودہ سو برس پہلے کا انسان جو قرآن سن رہا تھا پڑھ رہا تھا اس کا ابھی یہ جو علم ہے اسٹرانومی کا اور کاسمولوجی کا بہت محدود نہ ہونے کے برابر انسان کو محسوس یہ ہی ہوتا تھا کہ ایک چادر تنی ہوئی چھت ہے سقفم محفوظہ ایک چھت ہے کہ جو بڑی بڑی مصبوط ہے بڑی مستحقم ہے محفوظ ہے اور اس میں جیسے قمقمے لگے ہوتے ہیں ویسے یہ قمقمے ہیں کہ جو یہ دمک رہے ہیں چمک رہے ہیں یہ ہے کیفیت کے جو انسان کے مشاہدے کی ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی مشاہدے ہی کو تعبیر کیا گیا ہو وَلَقَزْزَيَّنَّا سَبَاد دنیا بنصابی ہے باقی یہ کہ اب اس کی حقیقت جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں سماوات کی حقیقت جب تک ہم پر منکشف نہیں ہوگی تو اس وقت تک اس سماعے دنیا کی حقیقت کو ابھی ہمیں ہم نہیں جانتے یہ صرف ہمارے مشاہدے کی کیفیت ہے جو ددر آ رہی ہے کہ جیسے یہ ایک بڑی ہی یعنی مزین کی ہوئی چھت کے مانند ہے یہ پہلا آسمان یا جو آسمان زیری ہے یا جو قریب ترین ہمارے آسمان ہے اس میں جو ستارے ہیں یہ گویا کہ قم قمے ہیں کہ جن سے ان کو زینت دی گئی ہے آرائش دی گئی ہے لیکن دوسری چیز ہے اصل میں کہ جو زیادہ اہم ہیں وہ رجوع منل شیعاتین یہ جو ستارے ہیں یہ صرف زبائش اور آرائش کا کام نہیں دیتے بلکہ یہ شیعاتین کو رجم کرنے کا ذریعہ ہے سنگ سار کرنے کا ذریعہ ہے یہ مضمون جو ہے اس سے پہلے کئی مرتبہ میں ارس کر چکا ہوں کہ جنات کا معاملہ شیعاتین جن وہ عالم بالا کی طرف چاہتے ہیں کہ پرواز کریں وہاں سے غیب کی خبریں حاصل کریں اور انسانوں میں سے جن کے ساتھ ان کاہینوں کے ساتھ ان کے روابط ہیں ان کے کانوں میں آ کر پھوک مارے کہ یہ بات ہے جو اب ہونے والی ہے یہ غیب کی خبر ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں تم اس کے ذریعے سے اپنی کہانت کی دکان چمکا سکتے ہو یہ دھندہ دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا چلا رہا ہے اور آج بھی یہ جو تصوف کا ایک بہت ہی جامع لفظ ہے اور بہت وسیع مفہوم اس کے اندر شامل ہے ارادہ ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے جلدی لکھنا چاہتا ہوں ایک مضمون بہت اوور ڈیو بھی ہو چکا ہے اس لیے کہ تصوف کی بحث درہ چھڑ گئی تھی ہمارے حکمتِ قرآن میں اور بہت سے خطوط آئے اس پر اور میں نے وعدہ کی کیا ہوا ہے کہ میں اس پر اپنے خیالات جو ہے تفصیل سے لکھوں گا تصوف میں بہت سے چیزیں جمع ہو گئی ہیں اس لفظ کے تحت اور اسی کی وجہ سے بہت سے مغالتیں ہیں اسی کے تحت ایک تصور یہ بھی ہے کہ ایک مغفی عالم ہے اور اس مغفی عالم میں اولیاء اللہ کی ارواہ ہیں وہ صاحبِ خدمت ہیں وہ اس کائنات کے انتظام میں دخیل ہیں جو چیزیں یہاں ہو رہی ہیں وہ پہلے کہیں ان کی محفلوں میں تیہ ہوتی ہیں پھر وہ کوئی تیہ کر کے پھر وہ بارگاہِ نبوت میں پیش کرتے ہیں پھر وہاں سے اس کی جو ہے وہ منظوری ملتی ہے پھر اس کے مطابق اس کائنات میں رد و بدل ہوتا ہے کوئی اگر کسی کا اقتدار ختم ہوتا ہے کسی کو حکومت مل رہی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک اندرونی ایک باطنی نظام ہے جس کے تحت یہ چیزیں چل رہی ہیں در حقیقت اس کا تصور قدیم سے موجود ہے یہی وہ باطنی نظام ہے جس نے کہانت کی شکل اختیار کی تھی یہ چونکہ ہم سے ہیڈن ہے ہمارے لئے یہ عالم غیب ہے لہذا کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کسی وقت اگر کوئی روح کسی کو یہ کہے کہ میں فلان بزرگ کی روح ہوں تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے ویریفائی کرنے کا ہو سکتا ہے وہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا اور اس نے اگر کوئی خبر صحیح دے دی ہے تو وہ بھی در حقیقت ثبوت نہیں ہے کہ یہ فلان بزرگ کی روح ہی بول رہی ہے اس لیے کہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ یہ لوگ کچھ نہ کچھ سانگن لے لیتے ہیں یہ شیاطین جن جو ہے کچھ نہ کچھ خبریں انہیں مل جاتی ہیں ملائکہ کے ساتھ انہیں چونکہ ایک نسبت ہے وہ نوری ہیں یہ ناری ہیں یہ بھی لطیف وجود کے حامل ہیں وہ انتہائی لطیف وجود کے حامل ہیں لہذا یہ ملائکہ کے ذریعے سے ان کے قرب کے ذریعے سے کچھ خبریں جو ہیں وہاں سے چھرا لیتے ہیں اور کن خبروں کے ذریعے سے کاروبار چلاتے ہیں تو یہ جو کچھ بھی ہمارے ہاں تصوف کے زیل میں ایک خاص شعبہ ہے آج کل اس کا ایک خاص ہمارے دانشور ہیں اور ان کی ایک بڑی طویل تحریر کے حوالے سے اس کا بڑا چرچہ ہے ہمارے ہاں میں نام نہیں لینا چاہتا اور نہ ذکر کرنا چاہتا ہوں نام سے لیکن یہ ہے کہ اس کو سامنے رکھئے یہ در حقیقت عالم ہے تو صحیح اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ عالم ہے کیا آیا یہ وہ جنات شیعتین ہے کہ جو لوگوں کو اس طرح کی خبریں پہنچا کر اور اپنا دھندہ اور اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں یہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے میں آپ کو اور واضح طریقے سے بات بتاتا ہوں کوئی شخص ہے جو کسی قبر پر جا کر مراقبہ کر رہا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ قبر میں سے ہاتھ نکلا اور اس نے مسافہ کیا اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ صاحب قبر کا ہاتھ نکلا ہے کیا پتہ کسی شیطان جن نے وہ سارا کا سارا اس کے ساتھ معاملہ کیا ہو اور اسے دھوکے میں ڈالا ہو اور اسے شرک کے اندر مبتلا کیا ہو کوئی اس کے پاس یقینی ذریعہ علم نہیں ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ یہ کسی شیطان جن کی حرکت تھی یا یہ واقعیتاً کسی روح کی طرف سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو یہی وجہ ہے کہ ایک چیز میں قطیت کے ساتھ جانتا ہوں میں ان چیزوں کے بارے میں نفی یا اس بات کے لیے حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کوئی شخص کہتا ہے کہ میری ملاقات ہوئی ہے شیخ عبدالقادر جنانی روح کی روح سے رحمہ اللہ اب میں تو لا نصدق ولا نقذب ہم نہ تصدیق کریں گے نہ تقذیب کریں گے لیکن ایک بات یقین کے ساتھ ہم جانتے ہیں یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جن کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بتائی ہو یا ان کی طرف توجہ دلائی ہو یا ان کے اندر مشغول ہونے کا کی ہمیں رغبت یا ترغیب کی ہو یہ وہ نہیں ہے یہ دین کا موضوع نہیں ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ علیدہ مسئلہ ہے یہ دھوکہ اور فریب ہے یا حقیقت ہے یہ اپنی نگاہ پر مسئلہ ہے وہ علمی بحث ہوگی لیکن بہرحال یہ شیعہ وہ نہیں ہے کہ جس میں دلچسپی لینا جس پر اعتماد کرنا جس کے بارے میں جس کی بنیاد پر رائے قائم کرنا یہ در حقیقت یقیناً اس راستے سے جدا راستہ ہے جو راستہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے دکھایا یہ اس سے علیدہ ایک راستہ ہے جو راستہ محمد الرسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے یہ بات میں یقین کے ساتھ کہوں گا جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ میں نے بارہا یہ کہا ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ میری نگاہ میں ان کا بہت بلند مقام ہے بہت بلند مقام ہے لیکن ان کی ایک رائے کے بارے میں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مجھے اس کے لیے کوئی خاص دلیل نہیں ملی اللہ کی ارواح ان کے انتقال کے بعد ملائکہ کے طبقے اسفل میں شامل کر دی جاتی ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی تنفیذ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کراتا ہے ایسے ہی یہ بھی گویا کہ ایک سیول سرویس ہے کائدات کی اور اس کے کارندے اصل میں تو ہیں فرشتے لیکن انہی میں اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی ارواح کو بھی اور وہ بھی طبقے اسفل میں سب سے نچلے طبقے کے جو ملائکہ ہیں ان میں اولیاء اللہ کی ارواح کو شامل کر کے وہ بھی اس سیول سرویس کا ایک جز بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی درسیز میں ان سے بھی کام لیتا ہے اب یہ ایک رائے ہے ان کی اور لیکن شہاب علی اللہ دیلوی کی ہے رحمت اللہ علیہ میں اس کی تقزیب نہیں کروں گا البتہ یہ کہ ان سے خطاب کرنے ان سے رجوع کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے روح شیخ عبدالقادر آپ کو کار نہیں سکتے اس لیے کہ میں اس کے لیے دلیل یہ دیا کرتا ہوں کہ دیکھئے ملائکہ پر ہمارا ایمان ہے ملائکہ تو ہمارے ساتھ بھی ہے کرامن کاتبین جو ہیں موجود ہیں ہر انسان کے ساتھ ہیں ہماری محافظت پر ہماری حفاظت پر بھی ملائکہ معمور ہیں ہم جہاں کہیں ہو وہ ملائکہ ہمارے ساتھ ہیں پھر یہ کہ ہم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ نے خبر دیے صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ نے ہمارا گھیرہ کیا ہوا اس وقت جیسے کہ حدیث صحیح ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلونا کتاب اللہ ویتدارسونا بینہو اللہ نظلت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ ملائکہ جو ہیں ان کے گھر گھیرہ ڈال لیتے ہیں لیکن ہمیں ہرگز زیادت نہیں ہے کہ ہم ملائکہ سے خطاب کریں کہ اے فلان فرشتے اور اے اسرافیل اور اے جبرائیل اور اے فلان یا اے وہ میرے فرشتے جو میرے حفاظت پر جو معمور ہے مجھے اس مشکل سے نجات دلا دے یا میرا یہ کام کر دے جہاں یہ کریں گے وہ کفر ہو جائے گا شرک ہو جائے اسی طریقے سے اگر ارواح بھی ہوں گے ہمیں اسے انکار کرنے کے ضرورت نہیں وہ اگر ان کے اندر ان کے طبقہ اسفل میں شامل ہے جبکہ آپ ان سے استمداد کریں گے استعانت کریں گے استدعا کریں گے انہیں پکاریں گے ان سے دعا کریں گے تب آپ مشرک ہو گئے آپ نے شرک کے اندر قدم رکھ دیا لیکن مجرد علمی مسئلہ ہے کہ وہ ہے ہو سکتا ہے کہ ہو ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب کی وہ رائے غلط ہو واللہ عالم لیکن یہ ہے کہ بہرحال میرا واقف اس میں ہوگا لا نصدق ولا نقذب اسی طرح کوئی روح سے کسی کے ملاقات ہو جائے لا نصدق ولا نقذب لیکن ایک بات تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی تمہارے پاس کیا یقین کا ذریعہ ہے کہ یہ اسی کی روح تھی یہ کسی شیطان نے تمہیں دھوکے میں نہیں ڈالا تم تو نہیں کہہ سکتے ویریفیکیشن کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس موجود نہیں یہ ہے اور پھر دوسری بات قطعی ہے کہ اس سے کوئی استدعا کرنا یہ تو در حقیقت دین کی جو سب سے بنیادی تعلیم ہے توحید اور توحید فی الدعا اور دعا کیا ہے وہ عبادت کا جوہر ہے لبے لباب ہے الدعا ہوالعبادہ الدعا مخل عبادہ تو اصل میں تو یہ پھر شرک فلعبادت ہو جائے گا اس سے بچنا ہے باقی رہ گیا کہ علمی اعتبار سے کیا بات صحیح ہے کیا غلط ہے اس میں آپ دلیل کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں تو یہ جو میں ایک بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ جنات کی رسائی بہت دور تک ہے ہم بڑے بڑے راکٹس سے جہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ چونکہ ناری مخلوق ہے اور لطیف مخلوق ہے اس کی رسائی وہاں تک ہے سماعے دنیا تک یہ پہنچتے ہیں یہ از قرآن ثابت ہے اور اس سماعے دنیا سے پھر ان پر مزائلز ٹھیکے جاتے ہیں یہ شہاب جو ہے شہاب الرسدہ گھات میں لگے ہوئے یہ مزائل فٹ ہوئے ہوئے ہیں اور جیسے ہی کوئی شیطان جن جو ہے وہ اس کے قریب آتا ہے وہ فائر کیا جاتے ہیں اور وہی ہے کہ جو شہاب ساقیب ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مواقع پر آیا ہے نس قطعی کے طور پر آیا ہے لہذا اس کو تو ہمیں ماننا پڑے گا یہ تمام چیزیں اگرچہ ظاہر بات ہے کہ یہ غیب کا معاملہ ہے ہمارے لئے نہ جنات کا معاملہ یہ ہے ممکن کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بھی چھپی ہوئی مخلوق ہے جن اسی لئے اسے کہتے ہیں جن کہتے ہیں جن اسے ہیں جو چھپی ہوئی شہاب جنین وہ ہے جو پیٹ میں ہے اب یہ معلوم نہیں وہ جنین ہے جنت کہتے ہیں باغ کو کہ زمین چھپ گئی ہے وہ سبزے نے اسے اپنے نیچے چھپا لیا ہے اور ڈھاپ لیا ہے اسی لئے اس کو آپ کہتے ہیں جنت یہ باغ ہے اس لئے کہ زمین جو ہے اس کی چھپ گئی ہے تو یہ بھی ہمارے لئے ایک مخفی مخلوق ہے اب کیا ہو رہا ہے یہ ہم نہیں جانتے لیکن یہ کہ یہ جب کوشش کرتے ہیں کا اس عالم میں آتے ہیں ان احکام کی تنفیذ کے لئے ان سے تو کچھ اچک لیتے ہیں یہ سوائے قرآن کی وحی کے جب بھی اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا نزول ہوتا ہے اسی پارے میں سورہ جن آئے گی جس میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آ جائیں گے جب بھی کتابِ الٰہی کے نزول کا وقت ہوتا ہے خاص پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں جنات کے اوپر جو ہے بڑی پابندیاں لگ جاتی ہے کہ کوئی وحی میں سے نہ لے اڑے اور وحی قرآنی فرض کیجئے کہ جبرائیل لے کر اتر رہے ہیں اور وہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ وحی نہیں پہنچی اور کوئی جن اس کو وہاں سے لے اڑے اور آ کر کسی کاہن کو سکھا دے اور وہ پہلے سے کہہ دے کہ یہ محمد کل یہ کہیں گے یہ وحی نازل ہوگی تو معلوم ہوا کہ وہ تو پورا کا پورا جو اس کی محفوظیت ہے وہ بھی ختم اور اس کی قطیت اور اس کا جو دلیل ہونے کا معاملہ ہے وہ بلکل مجروع ہو جائے لہذا جب بھی کبھی اللہ کسی رسول کو مبوس فرماتا تھا وحی نازل ہوتی تھی تو وہ پہلے شدید تر ہو جاتے تھے اور جیسا کہ سورہ جن میں آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا ہے تو من بینے ہی و من خلفے ہی رسدہ کیا الفاظ ہے تو حفاظت جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے سامنے اور پیچھے سے یہ سورہ جن زیادہ دور نہیں ہے ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ یہاں پر جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے سماع دنیا پر گویا کہ سماع دنیا تک تو ان کی رسائی ہے وہاں سے جب یہ غیب کی خبریں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی ستارے جو ہے یہ ایسے سٹیشنز ہیں یہ ایسے مورچے ہیں کہ جن سے ان کے اوپر شہاب ساکب جو ہے ان کی بوچھاڑ ہوتی ہے اور ان کو وہاں سے رپلس کر دیا جاتا ہے یہ لفظ ہے جو یہاں پر بیان ہوا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَا الدُّنْيَا بِمَسَابِيْحَا وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِّشْشَيَاتِينَ ان شیعاتیں جن کے لیے ان کو سنسار کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے وَعَتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ان شیعاتین جن کے لیے ہم نے تیار کی ہوئی ہے وہ دوزخ اور وہ عذاب بسم کر دینے والا عذاب یہ بھی ان کے لیے تیار ہے یہ تو ہے ان کی آقمت اور ان کے بعد میں آنے والا لیکن دنیا میں ان کی زندگی کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے سماعے دنیا تک بھی ان کی رسائی کو روکنے کے لیے وہاں تک تو ہے لیکن یہ کہ وہاں سے خبریں وہ نہ لے اڑے غیب کی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا بندوبشت کیا ہے تو گویا کہ یہ جو ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کا ایک فنکشن تو وہ ہے کہ جو ہر دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ کیا جگ مگا رہا ہے آسمان کیا خوبصورتی ہے زبائش ہے آرائش ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَادْ دُنْيَا بِمَسْحَابِحِ اور دوسرا فنکشن وہ ہے وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلْشَيَاطِينَ وَعَتَدْنَا لَهُمْ عَزَابَ السَّعِيرُ بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَلْزِقِ الحَكِيمِ